اسلام علیکم پیش خدمت ہے امبر ناغ ماریا سیریز کی کہانی قبر اور ڈھانچہ ناغ گوتہ مار کر نیچے آ گیا اسے معاملہ کچھ پوریسرار سا لگا تھا وہ بگی کے اوپر بیٹھ گیا اور گہری سانس لے کر سامپن گیا اور بگی کی چھت سے رینگتا ہوا ایک سوراک سے اندر آ گیا اس نے دیکھا بگی میں دو لاشیں پڑی ہیں اور ایک کالا ہندو ان کے کفن اتار کر تیہ کر رہا ہے یہ مردے تھے جنہیں قبرستان سے نکال کر لیا گیا تھا بگی میں عجیب سی بو پھیلے ہوئی تھی جیسے بہت سی چھپکلیاں اور ٹڈے زخمی پڑے ہوں اور ان کے جسموں سے سرانڈ اٹھ رہی ہو کالے مردہ چور نے جیب سے تیز اس طرح نکالا اور دونوں لاشوں کے سر مونڈ دیئے اور بال ایک رومار میں باندھ کر ایک طرف رکھ دیئے بگی تیز رفتاری سے سفر کر دی ایک پرانی مارت میں داخل ہو گئی بگی کے رکھتے ہی ناغ چھت پر آ کر دوبارہ چڑیا بن گیا دونوں مردہ چوروں نے لاشیں اٹھائیں اور اندر چلے گئے ناغ چڑیا کے روپ میں ان کے سروں کے اوپر روڑ رہا تھا وہ ایک پرانے سیلن زدہ کمرے میں آ گئی یہاں ایک بڑا حکیم موجود تھا اس کے چاروں طرف رنگ برنگی جڑی بوٹیاں بکھری ہوئی تھی اس نے مردہ چوروں کو دیکھا تو خوش ہو گیا مردہ چوروں نے دونوں لاشیں سامنے تختے پر ڈال دی بڑے حکیم کا موں بن گیا وہ غصے سے چلیا تم ہمیشہ باسی اور گلی سڑی لاشیں لاتے ہو تازہ ماں لائے کرو میں تو تمہیں ان دونوں لاشوں کے عوض سونے کے سکھوں کی ایک تھیلی دوں گا ہاں اگر تازہ لاش لاؤ تو ایک لاش کی ایک تھیلی ملے گی کالے مردہ چور نے کہا حکیم جی فکر ہی نہ کریں کال آپ کو بالکل تازہ لاش ملے گی بڑے حکیم نے چڑھ کر کہا تم ہر بار یہی کہتے ہو اور اٹھا لاتے ہو یہ گلی سڑی لاشیں مجھے بے وکوف بناتے ہو دوسرا مردہ چور یہ سن کر جلدی سے بولا ارے حکیم کیسی بات نہیں کرتے ہو لو سنو ہم نے ایک غریب لڑکے کو نوکری دلانے کا جھانسہ دے کر پھنسا آیا ہے آج شام وہ ہمارے پاس آئے گا اور ہم اسے قتل کر کے آپ کے پاس پہنچا دیں گے حکیم خوش ہو گیا اس نے کہا شاباش مجھے ایسی ہی تازہ لاشوں کی ضرورت ہے ان کے مغز میری دوائی کو اور مفید بنا دیں گے ارے ایک بار دوائی تیار ہو جائے اسے کھانے سے ہر بڑا جوان ہو جائے گا پھر میں دونوں ہاتھوں سے دولت کماؤں گا اور امیر بن جاؤں گا ناگ سارا معاملہ سمجھ گیا تھا یہ بڑا حکیم ایسی دوائی بنانے کے چکر میں تھا جس سے بڑے دوبارہ جوان ہو جاتے اور اس مقصد کے لیے وہ مردہ چوروں سے قبرستان سے لاشے منگوا کر ان کے مغز نکال کر دوائی میں ملا رہا تھا اور اب تو یہ زندہ انسانوں کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے ناگ کو یہ سب قبرستان کے بجوں سے بھی گندے اور غلیز نظر آئے بجوں تو صرف مردوں کو کھاتا ہے اور یہ زندہ انسانوں کو کھانے کی تیاری کر رہے تھے ناگ نے فیصلہ کر لیا کہ ان ظالموں کو ہرگز معاف نہیں کرے گا مردہ چور اشرفیوں کی تھیلی لے کر باہر نکل آئے ناگ نے سوچا پہلے ان سے نبٹنا چاہیے پھر حکیم کو دیکھ لوں گا وہ چڑیا کے روپ میں آ کر بگی پر بیٹھ گیا مردہ چور آ گئی اور بگی چل پڑی مردہ چور سیدھے اپنے مکان پر آ گئے ناگ بھی سام بن کر کمرے میں آ گیا اور دیوار سے چمڑ گیا شام ہوئی تو ایک جوان لڑکہ آیا مردہ چور تو اسے دیکھتے ہی خوش ہو گئے کالے نے کہا آؤ بھائی تمہارا ہی انتظار تھا ٹھیک تو ہو نا لڑکے نے بڑے عدب سے کہا بھگوان کی کرپا ہے آپ بتائیے میری نوکری کا کوئی بندوست ہو گیا دوسرا مردہ چور بول اٹھا ارے یہ بھی کوئی کام تھا ہم نے شہر کے ایک امیر تاجے سے بات کی ہے تمہیں اس کی دکان پر کام کرنا ہوگا اور وہ تمہیں ہر مہینے سونے کے پچاس سکے دیا کرے گا غریب لڑکا تو خوش ہو گیا اس زمانے میں سونے کے پچاس سکے بڑی اہمیت رکھتے تھے یوں سمجھ لیں کہ آج کے زمانے کے کئی سو روپے بنتے ہیں لڑکے کی تو باچیں کھل گئی تھی اس نے کہا بھائیو میں تمہارا یہ احسان کبھی نہ بھولوں گا اب میں اپنی بیمار ماں کا علاج بھی کرا سکوں گا مردہ چور مکاری سے بولا بھائی یہ تو ہمارا فرض تھا ارے کلوہ اپنے بھائی کے لیے دودھ کرم کر کے لہو لڑکا ان کے اخلاق سے بڑا متاثر ہو رہا تھا اسے کیا پتا تھا کہ یہ مردہ چور کیا سوچے بیٹھی ہیں اس نے کہا دودھ کی کیا ضرورت ہے آپ نے تو میرا سب سے بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے بھگوان تمہارا بھلا کرے اتنے میں کلوہ دودھ کا کٹورا لے کر آ گیا اس نے دودھ میں بہوشی کی دوا ملا دی تھی مردہ چور لڑکے کو بہوش کر کے قتل کرنا چاہتی تھی کیونکہ انہیں خرچہ تھا کہ کہیں لڑکا شور نہ مچا دی لڑکے نے دودھ والا کٹورا لے لیا اور گھونٹ بھرا اسے دودھ کا ذائقہ عجیب سا لگا اس نے کہا بھائی یہ دودھ خراب لگتا ہے اس کا ذائقہ عجیب سا ہے کالے مردہ چور نے اپنے ساتھی کلوہ کی طرف دیکھا اور جلدی سے کہا یہ گائے کا نہیں بکری کا دودھ ہے اس کا ذائقہ ایسے ہی ہوتا ہے ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے بھی پیا ہے لڑکے نے پہلے کبھی بکری کا دودھ نہیں پیا تھا اور اسے ذائقہ کا پتہ نہ تھا وہ کٹورے کا سارا دودھ پی گیا اور بولا اچھا بھائیو اب میں چلتا ہوں تاکہ اپنی ماں کو بھی یہ خوشکبری سنا دوں کلوہ نے لڑکے کا ہاتھ پکڑ لیا اور بٹھاتے ہوئے کہا اتنی بھی کیا جلدی ہے دو گھڑی ہمارے پاس بیٹھو کپ شپ لگاتی ہیں آخر گھر ہی جانا ہے تمہیں لڑکا انکار نہ کر سکا بیچارہ کس طرح انکار کرتا وہ تو ان مردہ چوروں کو بڑا فرشتہ صفت انسان سمجھ رہا تھا حالانکہ وہ مکار قادل تھی کچھ ہی دیر بعد لڑکے کا سر بھاری ہونے لگا اس نے سر تھام کر کہا ارے مجھے یہ کیسے چکر آ رہی ہیں یہ کیا ہو رہا ہے کلوہ اور اس کا ساتھی خوش ہو گئے کہ بھی ہوشی کی دوانے کام شروع کر دیا ہے کلوہ بولا تم چار پائی پر لیٹ جاؤ ابھی ٹھیک ہو جاؤگے شاباش لیٹ جاؤ لڑکے کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی اس نے آنکھیں ملتے ہوئے لڑک کھڑاتی آواز میں کہا نہیں میں کھر جاؤں گا میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی میں نے اسے دواب بھی تو پلانا ہے کلوہ نے کہہ کہہ لگایا اور بولا بچے جمہورے اب تیری ماں ساری زندگی انتظار ہی کرتی رہے گی لڑکے نے یہ سن کر آنکھیں کھولیں مگر دوسرے ہی لمحے لہرا کر چار پائی پر گر پڑا وہ بے ہوش ہو گیا تھا کلوہ نے جیب سے چھوڑا نکال لیا اور اسے پتھر کی سلپہ رگڑ کر تیز کرتا ہوا بولا اس بار تو سالہ حکیم خوش ہو جائے گا ایسی تازہ لاش بھلا اسے کہاں سے مل سکتی ہے کالے مردہ چور نے ہنس کر کہا یار یہ طریقہ بڑا آسان ہے کبرستان جانے اور کبر کھوتے کی مصیبت بھی نہیں اٹھانا پڑتی اور پیسے بھی دھگنے ملتے ہیں دونوں نے کہہ کہہ لگائے ناغ اب اور انتظار نہیں کر سکتا تھا وہ رینگتا ہوا دیوار سے اتر آیا اور کلوہ کی طرف بڑھا جو چھوڑا تیز کر رہا تھا ناغ نے اس کی پرندلی پر ڈس لیا اور جلدی سے چار پائی کے نیچہ چالا گیا ناغ نے کلوہ کو اس صفائی سے ڈسا تھا کہ اسے یوں لگا جیسے کسی چونٹی نے کٹا ہو چند لمحے کلوہ کو اپنے خون کی گردش تیز ہوتی محسوس ہوئی زہر اس کے جسم میں موجود خون میں حل ہوتا جا رہا تھا کلوہ کو یوں لگا جیسے اس کی رگوں میں آگ گردش کر رہی ہے اس کے موہ سے بھیانک چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا گلہ پکڑ لیا تھا اسے ایسا لگا تھا کہ کوئی اس کا گلہ گھونٹ رہا ہے کالے نے جب اپنے ساتھی کی یہ حل دیکھی تو گھبرا گیا اور اس پر جھکتا ہوا بولا ارے کلوہ کیا ہوا کلوہ تو کچھ بتانے کی قابل ہی نہ رہا تھا وہ مر چکا تھا اس کا بدن نیلہ پڑتا جا رہا تھا ناگ چار پائی کے نیچے سے نکل آیا اور کالے کو ڈسنے کے لیے آگے بڑھا کالے مردہ چور نے اسے دیکھ لیا وہ فوراں ہی اپنے ساتھی کے مرنے کی وجہ سمجھ گیا اس نے چھوڑا اٹھا کر ناگ کی طرف اچھالا ناگ جلدی سے ایک طرف ہو گیا کالا چار پائی پر چڑ گیا مگر ناگ اب چھوڑنے والا نہیں تھا اس نے پھن پھیلا لیا اور چھلانگ لگا کر کالے کے ماتھے پر ڈس لیا کالے نے ایک دلدوست چیخ ماری اور بری طرح اچھلنے لگا دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی اپنے ساتھی کلوہ کے پاس پہنچ گیا دونوں مردہ چور جہاں نمرسید ہو گئے تھے ناگ نے سوچا کہ اس کی مدد کرنا چاہیے اس نے فوراں ایک سگنل چھوڑا اسے یقین تھا کہ یہ سگنل نزدیکی علاقے میں موجود کسی سامپ کے جسم سے ٹکرائے گا اور وہ آ جائے گا ایسا ہی ہوا چند مکان چھوڑ کر پیپل کے ایک پرانے درخت کی خوہ میں ایک پھنیر سامپ رہتا تھا وہ اس وقت ایک ٹڈے کو کھا رہا تھا جو ہی ناگ کا سگنل اس کے جسم سے ٹکرائے اس نے ٹڈے کو سالم ہی نکل لیا اور کھو سے باہر نکل کر رینگنے لگا اسے اب ناگ دیوتا کی بھو محسوس ہونے رگی تھی وہ رینگتا ہوا مکان میں آ گیا یہاں اس نے دیکھا ناگ دیوتا انسانی شکل میں کھڑا ہے اس نے پھن پھیلا کر جھکتے ہوئے سگنل چھوڑا اے ناگ دیوتا نئی زندگی مبارک ہو ناگ پل بھر کے لیے تو حیران ہے گیا کہ اس سامپ کو کس طرح علم ہوا کہ وہ قتل ہو گیا تھا اور اب دوبارہ زندہ ہوا ہے پوچھنے پر سامپ نے ناگ کو ساری کہانی سنا دی ناگ کو بڑی خوشی ہوئی اے سامپ یہاں کوئی خفیہ خزانہ ہے جس میں ہیرے جواہ رات ہوں پھنیر سامپ نے عدب سے کہا ہاں ناگ دیوتا جس پیپل میں میری کھو ہے اس کے نیچے خونخار ڈاکو کا خزانہ دفن ہے اس میں سونے کی انٹوں کے علاوہ بڑے قیمتی ہیرے ہیں ناگ بولا ٹھیک ہے تم اس خزانے سے دو ہیرے نکال کر لیا ہو پھنیر سامپ نے حکم کی تعمیل کی اور ہیرے لے آیا اب ناگ نے لڑکے کے موپر پانی کے چھنٹے مارے تو وہ ہوش میں آ گیا اس نے اپنا سر تھامتے ہوئے کہا ارے مجھے کیا ہو گیا تھا میں کہاں ہوں اور تم کون ہو ناگ نے کہا خدا کا شکر ادا کر بھائی جس نے تمہاری جان بچا لی یہ دونوں شخص مردہ چور قاتل ہیں اور تمہیں قتل کر کے تمہاری لاش ایک حکیم کے ہاتھ بیچ دینا چاہتی تھی پہلے تو لڑکی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا پھر وہ ناگ کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا تم نے میری جان ہی نہیں بچائی میری بڑی ماں کو بھی موت کے مو سے نکال لیا ہے ناگ نے لڑکے کو تسلی دے کر ہیرے اس کے حوالے کی اور کہا ٹھیک ہے اب تم اپنے گھر جاؤ ان ہیروں کو فروخت کر کے کوئی کاروبار کر لینا یہ تمہاری ماں کی دعاوں کا اثر ہے کہ تم بچ گئے اچھے بچے ہمیشہ اپنی ماں کی خدمت کرتی ہیں اور ان کا کہاں مانتی ہیں اور ماں کی دعا ان کے لیے ہر مصیبت کی وقت ڈھال بن جاتی ہے لڑکا چلا گیا ناگ مکان سے باہر نکل آیا اور بگی میں سوار ہو کر حکیم کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا دن ڈھل رہا تھا اور ہر طرف ہلکہ ہلکہ اندھیرہ پھیلنا شروع ہو گیا تھا ناگ نے حکیم کے گھر سے کچھ دور بگی روکی اور چڑیا کا روپ دھار کر حکیم کے گھر کیا بڑھا حکیم اس وقت ایک لاش کو تختے سے باندے خنجر سے چیر پھاڑ کی تیاری کر رہا تھا اس نے لاش کے سر پر خنجر سے ایک چرکہ لگایا حکیم نے لاش کے منڈے ہوئے سر پر ایسی بھوٹی مل دی تھی کہ خون بہنے ہی رہا تھا چرکہ لگا کر اس نے کھوپڑی کو آری سے ہولے ہولے چیرنا شروع کر دیا ناگ چڑیا کی شکل میں روشندان میں بیٹھا یہ دیکھ رہا تھا وہ سام پن کر دیوار پر ہنگتا ہوا نیچے آنے لگا بڑھے حکیم نے کھوپڑی کو دو ٹکڑوں میں کٹ دیا اب مغز نظر آنے لگا تھا بڑھے حکیم نے ایک پلیٹ میں چمچے سے مغز نکالنا شروع کر دیا وہ بڑا خوش نظر آ رہا تھا ناگ دیوار سے اتر آیا اور زور سے پھونکارا بڑھے حکیم چیخ مار کر اچھل پڑا پلیٹ اس کے ہاتھ سے نکل گئی اور فرش پر گرتے ہی کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی مغز زمین پر بکھر گیا بڑھے حکیم نے مڑ کر دیکھا کالا سام پھن پھیلائے جھوم رہا تھا اس کی سرخ مکنہ تیسی آنکھیں حکیم پر جمع ہوئی تھی حکیم مغز ضائع ہونے پر غصے میں آ گیا اس نے چلا کر کہا یہ سام کا بچہ کدھر سے آمرہ میرا سارا کام خراب کر دیا اس نے حکیم نے آری اٹھا کر ناگ پر پھینکی ناگ اچھل کر اپنی جگہ سے ہٹ گیا اس نے پھورتی سے آگے بڑھ کر بڑھے حکیم کی ٹانگ پر ڈس لیا ناگ نے حکیم کے جسم میں صرف اتنا زہر انڈیلا کہ وہ بے ہوش ہو جائے سام کے دستے ہی حکیم کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا ناگ فوراں گہری چانس لے کر انسان بن گیا حکیم نے جب سام کو انسان بنتے دیکھا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں وہ دھڑام سے گرہ اور بے ہوش ہو گیا ناگ نے حکیم کا اٹھا کر تکتے پر رسیوں سے باندھیا اور اس طرح سے اس کا سر موننے کے بعد پانی کا لوٹا اس پر انڈیل دیا حکیم ہوش میں آ گیا ناگ نے آری اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا جو سلوک تم لاشوں کے ساتھ کرتی ہو اب میں تمہارے ساتھ کروں گا تمہاری کھوپڑی کاٹ کر مغز کتوں کے آگے ڈال دوں گا حکیم گرگرانے لگا اس نے روتے ہوئے کہا مجھے معاف کر دو اب میں کوئی برا کام نہیں کروں گا اور اچھائی کے راستے پر چلوں گا ناگ نے کہا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دلوں پر کفر کی سیاہی جم جاتی ہے وہ برا کام نہیں چھوڑ سکتی تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو تم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تم جلاد صفت انسان ہو یہ کہہ کر ناگ نے آری حکیم کے سر پر رکھی لوہے کی تھنڈی آری کے دھندانوں کا لمس محسوس کرکی حکیم کام اٹھا موت اس کی آنکھوں کے سامنے ناشنے لگی وہ تڑپ کر آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگا مگر ناگ نے اسے بڑی مضبوطی سے باندھا تھا ناگ نے آری چلائی تندانے حکیم کی کھوپڑی میں دھنس گئی اور لہو کے فوارے پھوٹ پڑی حکیم کی چیخیں کمرے کو ہلائی دے رہی تھی گرم خون اس کے چہرے سے ہوتا ہوا گردن تک پہنچ گیا وہ اپنے ہی خون میں نہا رہا تھا ناگ تیزی سے آری چلانے لگا حکیم کی کھوپڑی کٹ گئی درد اور عذیت کی شدت نے حکیم کو باولہ بنا دیا تھا وہ بری طرح مچلنے اور شور مچانے لگا ناگ نے اس کی کھوپڑی کے دونوں ٹکڑے الہدہ کر دئیے حکیم کے مو سے آخری دل خراس چیخ نکلی اور وہ مر گیا ناگ نے مگز نکال کر فرش پر پھینک دیا اور گھر سے باہر نکل آیا اب سی لڑکے جھمرو کو دریائی گھوڑوں سے بچانے کے بعد امبر اس کے ساتھ آدم خوروں کی بستی کی طرف روانہ ہو گیا تھا دونوں جنگل کے درختوں اور جھاڑیوں سے گزرتے چلے جا رہی تھی یہاں درختوں کے جھنٹ سے نکلتے ہی امبر کو عجیب شہ نظر آئی ایک لمبے بانس پر انسانی کھوپڑی ٹنگی ہوئی تھی جھمرو نے کہا امبر بھائی یہاں سے ہمارے قبیلے کی حدود شروع ہو جاتی ہے یہ شیطانی کھوپڑی ہے جسے سردار نے لٹکا رکھا ہے ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ بانس پر ٹنگی کھوپڑی خود بخود ہلنے لگی اس کا موں امرو اور جھمرو کی طرف ہو گیا فوراں ہی کھوپڑی بانس سے بلند ہو کر فضا میں مولک ہو گئی شیطانی کھوپڑی کے موں سے لرزا خیز چیخ نکلی جھمرو کا رنگ زرد پڑ گیا اس نے کامتے ہوئے کہا اس شیطانی کھوپڑی نے بستی والوں کو ہماری آواز سے باخبر کر دیا ہے اب وہ آتے ہی ہوں گے امبر نے ہنسکر کہا گھبراو مت ننے دوست میں سب کے دماغ درست کر لوں گا امبر نے تو اپنی زندگی میں اس قسم کی ہزار ہا جادوگریوں دیکھی تھی اس کے لئے کھوپڑی کا ہلنا اور چیخیں مارنا ہی طرح ڈر جگا تھا اس کا پورا بدن ہولے ہولے کام پر رہا تھا کچھ ہی دیر میں چیخیں مارتے ویشی آدم خورا پہنچے ان کے رنگ توے کی طرح کالے تھے چہرے بڑے خوفناک تھے انہوں نے تلواریں نیزے اور تیر کمان اٹھا رکھے تھے ان کے جسموں پر سوائی لنگوٹی کے کوئی لباس نہ تھا انہوں نے امبر اور جھمرو کے گرد گھیرا ڈال لیا سارے بحشی بڑے گوھر سے جھمرو کو دیکھ رہے تھے اور اپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اسے تو موت کے دریاں میں پھینکا گیا تھا یہ زندہ کیسے بچ گیا امبر ان کی باتیں بڑے گوھر سے سن رہا تھا اس نے کہا یہ تو زندہ بچ گیا مگر تمہارا سردار زندہ نہ بچ سکے گا ایک جنگلی نے چیخ مار کر تلوار سے امبر پر حملہ کیا تلوار کا بھرپور وار امبر کی گردن پر پڑا جنگلی کا خیال تھا کہ امبر کی گردن کٹ کر پرے جا گرے گی مگر یہاں تو کھٹا کی آواز کے ساتھ تلوار ٹوٹ گئی تھی جنگلی نے پاگلوں کی طرح پہلے تلوار کی طرف پھر امبر کی طرف دیکھا اسی وقت بانس پر ٹنگی شیطانی کھوپڑی نے خون منجمید کر دینے والی ہولناک چیخ مار کر کہا اسے سردار کے پاس لے جاؤ وہ اس سے نبٹ لے گا آدم خور جنگلیوں نے شیطانی کھوپڑی زندہ باد سردار زندہ باد کے نارے لگائے پھر امبر اور جھمرو کو گھیرے میں لے لیا اور اپنی بستی کی طرف ہروانہ ہو گئے دن چاڑھ آیا تھا سورج کی گرنے درختوں کی شاکھوں اور پتوں سے ٹکراتی ہوئی نیچے تک آ رہی تھی تھوڑی دیر بعد وہ ویشیوں کی بستی میں پہنچ چکے تھے یہ ایک وسیع میدان تھا جس میں گھاس سے جھومپڑیاں بنی ہوئی تھی ایک کہتی ہاتھ آنے کا سن کر ساری بستی عمرڈ آئی تھی ننگ دھڑنگ ویشی للچائی نظروں سے امبر کو دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ سویٹ دیش ہے ویسے یہ تھا بھی درست ان ویشیوں کے نزدیک انسانی خون پینا گوشت خانا سب سے لذیذ گزہ تھی جنگلی امبر اور جھمرو کو لیے ایک زمین دوز گار میں داخل ہو گئے یہ گار بڑا کشادہ تھا اس میں دونوں طرف دیواروں میں چراغ پڑے تھے جن میں مگرمچ کی چربی جل رہی تھی کچھ آگے جا کر گار مڑ گئی یہاں پہنچتے ہی سارے جنگلی ہاتھوں اور گٹنوں کے بل رینگنے لگے سامنے ہی آگ کا ایک علاؤ جل رہا تھا اس میں ایک کالا بھجنگ ویشی آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا چہرے پر لاتادا جھوریاں پوپلا موں آنکھ کے اندر کو دھنسی ہوئی تھی وہ ہڈیوں کا زندہ ڈھانچا لگتا تھا اس کے چہرے سے شیطانیت اور خباست تپک رہی تھی سارے بیشی اس کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے تھے امبر تنکر کھڑا ہو گیا ایک بات اسے چکرائی دے رہی تھی کہ آگ میں یہ شیطان سردار زندہ کس طرح ہے آگ اس پر اثر کیوں نہیں کرتی اگر یہ جادوگر ہے تو بھی آگ کسی جادوگے اثر میں نہیں آتی اس کا کام جلانا ہے اور وہ جلا دیتی ہے سردار نے اپنی لال لالانکھوں سے امبر کو گھورا اور کہا اسے قید میں ڈال دیا جائے آج دوپہر کو اسے کڑاہی میں اُبال کر کھا لیا جائے گا اور یہ لڑکا اسے بھی ساتھی اُبالا جائے گا جاؤ ان دونوں کو کوٹری میں پھینک دو اور ان کی نگرانی کرو ویشی اٹھ کڑے ہوئے امبر کو نیزوں سے ٹھوکے لگاتے وہ گار سے باہر لے آئے امبر کچھ سوچ کر خاموش رہا آدم خور ویشیوں نے اسے رسیوں سے جھکڑ کر ایک کوٹری میں پھینک دیا جمرو کو دوسری کوٹری میں قید کر دیا گیا امبر نے آنکھیں بند کر کے تلالہ کی روح کو پکارا آج امبر نے کئی برس بعد تلالہ دیوی کی روح کو آواز دی تھی چند لمحے بعد کوٹری میں خوشبو پھیل گئی یہ خوشبو ایسی تھی جیسے گلاب کے پھولوں کا ڈھے رکھ دیا گیا ہو خوشبو سے امبر سمجھ گیا کہ تلالہ دیوی کی روح آ گئی ہے امبر نے آنکھیں کھول دیں سامنے دیوار پر روشنی کا ایک دائرہ سا بن گیا تھا اور اس میں تلالہ دیوی کا چہرہ نظر آ رہا تھا اس نے کہا امبر کیا حال ہے تاریخ میں واپسی کا سفر تمہیں کیسا لگ رہا ہے امبر بولا پہلے سفر سے بھی زیادہ دلچسپ اور حیرت انگیز تلالہ دیوی نے ہنسکر کہا مجھے کس طرح تم نے یاد کیا ہے میں اپنے تابوت میں سو رہی تھی کہ تمہاری پکار نے جگہ دیا امبر نے اسے شیطان سردار کے بارے میں بتایا تو تلالہ دیوی نے کہا وہ ایک جادوگار حکیم ہے اس نے جنگل میں پائی جانے والی باز نایاب جڑی بوٹیوں کی مدد سے ایسا تیل بنا لیا ہے جسے مالش کر لینے سے آگ اثر نہیں کرتی امبر نے کہا تلالہ دیوی کیا تم یہ تیل غائب کر کے اس کی جگہ عام تیل رکھ سکتی ہو تلالہ کی روح بولی یہ تو میرے لئے معمولی بات ہے میں ابھی یہ کام کیے دیتی ہوں اچھا خدا حافظ تلالہ کی روح چلی گئی دوپہر ہوئی تو کوٹری کا دروازہ کھلا اور امبر کو باہر نکال لیا گیا سارے ویشی گول دائرے کی شکل میں جمع ہو چکے تھے وہ اپنے حلکوں سے عجیب و غریب آوازیں نکالتے ناچ رہے تھے امبر کو ایک درخت سے بان دیا گیا جھمرو بھی اس کے ساتھ ہی بندہ ہوا تھا ان کے دیکھتے ہی دیکھتے کئی ویشی ایک بڑی آنی کڑا ہی اٹھا کر لائے اور آگ کے علاو پر رکھ کر اس میں تیل ڈال دیا کچھ ہی دیر بعد تیل کھولنے لگا ویشی آدم خور لال لال زبانے اور پیلے دانت نکال کر امبر کی طرف دیکھ رہے تھے پھر سب ویشی سجدے میں گر گئی زمین دوزگار سے شیطان سردار کی سواری برامت ہو رہی تھی شیطان سردار ایک تخت پر بیٹھا تھا جسے چار ویشیوں نے چاروں کونوں سے اٹھا رکھا تھا سردار کے کندے پر ایک اکاپ بیٹھا تھا سردار نے ہاتھ میں مردہ چنگادر کی کھوپڑی پکڑ رکھی تھی جس سے وہ بار بار اچھال رہا تھا سردار کا تخت ایک طرف رکھ دیا گیا سردار نے ہاتھ اٹھا کر کہا آپ کے بجاریوں اٹھ جاؤ اور اگن دیوتا کا شکریہ دا کرو جس نے ہمیں دو شکار انائت کیے آدم خور ویشی سجدے سے اٹھ گئے اور چیخیں مارتے ہوئے ناشنے لگے سردار نے کندے پر بیٹھے اکاپ کو پکڑ کر فضاء میں اچھالا اور چیخا جشنے شروع کیا جائے فوراں ہی مجمے سے دو ویشی باہر نکلے ان کے گلوں میں ڈھول پڑے ہوئے تھے پھر ڈھول پر پہلی چھوٹ پڑی اور سارے ویشی دھیمے دھیمے ناشنے لگے بھڑکتے علاؤ کے شولے بلند ہوتے رہے لکڑیاں چٹک چٹک کر انگاروں میں بدلتی رہیں اور کڑاہی میں موجود تیل کھولتا رہا پھر یہ رکس اس وقت بند ہوا جب سردار نے دونوں ہاتھ فضاء میں اٹھائے ڈھول پر آخری ضرب پڑی ہر طرف خاموشی چھا گئی سارے ویشی خاموش کھڑے تھی سردار نے کمر سے بندہ ہوا خنجر کھول کر پاس کھڑے ویشی کی طرف اچھالا ویشی نے اسے فضاء میں ہی دبوچ لیا سردار نے کہا ایک پیالے میں اس انسان کا خون بھر کر ہمیں پیش کیا جائے پھر اسے کڑاہی میں ڈال کر اوبال دیا جائے ویشی خنجر لہراتا آگے بڑھا اس کے ایک ہاتھ میں پیالا تھا جو اس نے تخت سے اٹھایا تھا امبر کے پاس آ کر اس نے چیخ مار کر خنجر اس کی گردن پر مارا خنجر کے دو ٹکڑے ہو گئے سارے ویشی چونگ پڑے سردار بھی آگے کو جھک آیا یہ تو انہونی بات تھی امبر ان کی حیرت پر مسکرا رہا تھا سردار تخت سے اترا اور اس نے دوسرا خنجر نکال لیا تھا اس نے خدا کروار کیا مگر نتیجہ وہی تھا اب امبر نے زور لگا کر رسیاں توڑ ڈالی اور مسکرا کر بولا تم مجھے ہلاک نہ کر سکو گے بجو کی شکل والے احمق انسان سردار نے چلا کر کہا آگ کے پجاریوں اس پر ٹوٹ پڑو اور اسے ختم کر دو سارے ویشی نیزے تلوارے خنجر لیا امبر پر حملہ ور ہو گئے انہوں نے امبر کو زمین پر گرا لیا تھا اور اس طرح مسلسل وار کر رہے تھے جیسے کیمہ بنا کر چھوڑیں گے جھمرو نے یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر دیکھ کر آنکے بند کر لی تھی اور وہ بری طرح لرز رہا تھا آدم خور ویشی پہلے تو پاگلوں کی طرح وار کرتے رہے پھر جب انہوں نے دیکھا کہ امبر کو ایک خراج تک نہیں آئی تو وہ گھبرا گئے سردار بھی سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیسا انسان ہے جس پر کلہاریاں تلوارے اور خنجر برسائے گئے مگر یہ پھر بھی زندہ ہے امبر نے زمین سے اٹھ کر کہا قبرستان کے گندے ٹڈے تم میں سے کوئی مجھے نہیں مار سکے گا میں لافانی ہوں سارے ویشی سردار کی طرف دیکھ رہے تھے سردار کی عزت کا معاملہ تھا سردار امبر کی اس طاقت سے ڈر گیا تھا مگر بڑا چالاک تھا بولا اے انسان تو ضرور جادوگر ہے مگر میں تم سے بھی بڑا جادوگر ہوں مجھے آگ نہیں جلا سکتی جبکہ تجھے آگ بھسم کر دے گی خوشک لکڑی کی مانند جلا ڈالے گی امبر سمجھ گیا کہ سردار کیا چال چل رہا ہے وہ بولا ٹھیک ہے ہم دونوں آگ میں بیٹھیں گے جو بچ گیا وہ سردار مانا جائے گا میدان میں لکڑیوں کا ایک بڑا علاؤ چندیا گیا اس میں رال ٹپکائی گئی پھر امبر اور سردار اس علاؤ پر بیٹھے اور ایک ویشی جلتی ہوئی لکڑی لے کر اس طرف آنے لگا سردار متمین تھا کہ اس نے خاص دیل کی مالش کر رکھی ہے اس لئے آگ اسے نہیں جلائے گی ویشی نے لکڑیوں کو آگ لگا دی لکڑیاں بھڑک اٹھیں ویشی سردار کے حلق سے دل خراش چیخ نکلی اس کے تو وہم و گمان بھی منا تھا کہ آگ اسے جلار ڈالے گی بدبخت جس تیل کی مالش کر کے اکڑتا پھرتا تھا وہ تیل تو تلالہ دیوی نے غائب کر دیا تھا سردار علاؤ سے بھاگنے لگا مگر امبر نے اسے دبوچ لیا اور بولا آپ کدھر جاتے ہو سردار جی تمہیں تو آگ نہیں جلاتی پھر چیخیں کیا تمہارا باپ مار رہا ہے سردار ایسی چیخیں مار رہا تھا کہ ویشیوں کے دل دہل رہے تھے امبر نے کہہ کہا لگا کر کہا ہور سناؤ سردار جی کیا حل چالے بجو کی شکل والے تو انسانوں کو کڑاہی میں اُبال کر ان کا سوپ بنا کر پیتا تھا آج تیرا کباب بن رہا ہے تو چلا کیوں رہا ہے جو جیسا کرتا ہے وہ بھرتا ہے شیطان سردار مر گیا اس کا جسم سیاہی مائل کولے میں بدل چکا تھا فضاء میں چربی کی بو پھیل چکی تھی امبر علاؤ سے باہر نکل آیا سارے ویشی سجدے میں گر گئے اور گر گرانے لگے امبر نے کہا او بے وکوفو تمہارا سردار جھوٹا تھا وہ مر گیا میں سمندر دیوتا ہوں خبردار اب اگر تم نے کسی انسان کو کھایا ورنہ میں توفان بن کر اس جزیرے کو ڈبو دوں گا ویشی تو کام پٹھے اور چلائے اے سمندر دیوتا ہم تمہیں پہچان نہ سکے ہم سے بھول ہوئی ہمیں معاف کر دو ہم پر اپنا عذاب نازل نہ کرو امبر نے گرجدار آواز میں کہا اٹھو اور کان کھول کر سنو آج کے بعد تم دریائی گھوڑوں کو قربانی نہیں دوگے اور نہ انسانوں کا گوشت کھاؤگے سارے ویشی نے یک زبان ہو کر کہا اے دیوتا تیرے حکم کی حرف بحرف تعمیل ہوگی بس ہمیں معافی دے دے وہ دن امبر نے ویشیوں کی بستی میں گزارا اگلے دن امبر نے ان سے اجازت لی اور چل دیا اس نے معلوم کر لیا تھا کہ ویشیوں نے بڑے درختوں کی تنوں کو درمیان سے کھوکلا کر کے کشتیاں بنا رکھی ہیں اور یہ سمندر کے کنارے ساحل پر پڑی رہتی ہیں امبر نے ایک کشتی کھینچ کر سمندر میں ڈالی اور اچھک کر اس میں بیٹھ گیا کشتی ساحل سے پرے ہٹنے لگی اور ہوا کے روک پر بہنے لگی جزیرہ لمحہ با لمحہ دور ہوتا جا رہا تھا کشتی لہروں پر بہتی چلی جا رہی تھی امبر بڑے آرام سے کشتی میں لیٹا ہوا تھا امبر کو ناغ اور ماریہ کی یاد بری طرح ستا رہی تھی اسے کچھ قبر نہ تھی کہ دونوں کی سال میں ہیں سورج کا چمکدار گولہ سفر کرتا ہوا مغرب میں جھکنے لگا تھا دھوپ کا رنگ سنہری پڑ گیا تھا اور شام کے دھندلکے سائے پھیلنے لگے تھے سورج گروب ہو گیا رات کی تاریکی نے ہر شیک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا آسمان پر چاند اور ستارے چمکنے لگے کبھی کبھی آوارہ بادل کا کوئی ٹکڑا چاند کے آگے آ جاتا تو اس کی روشنی چند لمحوں کے لئے ختم ہو جاتی پھر کچھ ہی دیر بعد بادل کا ٹکڑا ہٹتے ہی چاند نئی آنوان سے چمکنے لگتا امبر نے سوچا نیک انسان کی مثال بھی ایسی ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک انسان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے اور لوگ اسے برا سمجھنے لگتی ہیں لیکن وہ دن بھی آتا ہے جب لوگوں کی نظروں کے آگے سے پردہ ہٹ جاتا ہے پھر نیک انسان کی عزت پہلے سے بھی زیادہ ہوتی ہے سمندر بڑی خاموشی سے بہرہا تھا رات گزر گئی اور دن چڑھایا امبر کو بھوک پیاس تو لگتی نہیں تھی ایک دن اور بیٹ گیا اگلے دن امبر کشتی میں بیٹھا تھا کہ اسے دور بحری جہاز نظر آیا ہوا کا رکھ بھی بحری جہاز کی طرف تھا اس لئے کشتی تیزی سے جہاز کی طرف بڑھتی جا رہی تھی جہاز والوں نے بھی کشتی دیکھ لی تھی یہ بحری ڈاکوں کا جہاز تھا یہ بڑے کاتل قسم کے ڈاکو تھے یہ مسافر جہاز لوٹنے کے علاوہ جوان مسافروں کو غلام بنا لیتے تھے اور انہیں منڈی میں فروخت کرتے تھے امبر نے جہاز کے اوپر ڈاکوں کا مقصود نشان انسانی کھوپڑی والا جھنڈا دیکھ لیا تھا یہ خونی جہاز موت کا نشان سمجھا جاتا تھا ڈاکوں کا سردار ایک لنگڑا ڈاکو تھا جو خود کو سی لائن کہلاتا تھا یہ بے حد ظالم اور کھونخار انسان تھا اس نے اپنی زندگی میں سینکڑوں بے گناہوں کے خون سے ہاتھ رنگے تھے جو بھی غلام یا لونڈی اس کا کہاں ماننے سے انکار کرتے سی لائن اسے جہاز کے مسطول سے باندھ کر پھانسی دے دیتا تھا لنگڑا سردار بھی جہاز کے عرشے پر آکھڑا ہوا تھا اور کشتی کو دیکھ رہا تھا کشتی اب نزدیک ہی آ چکی تھی امبر نظر آ رہا تھا ایک جوان آدمی کو دیکھ کر لنگڑا سی لائن خوش ہو گیا اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا رسہ پھینک دو خاصا صحت مند شکار ہے رسہ لٹکا دیا گیا امبر رسے کی مدد سے جہاز پر آ گیا لنگڑے سردار نے امبر کا جسم ٹٹولا اور کہہ کہہ لگا کر بولا منڈی میں اچھے دام ملیں گے لے جاؤ اور قیدیوں والے کوٹھرے میں بند کر دو آنن فانن ڈاکو نے امبر کو رسیوں سے جکر دیا جہاز کے نچلے حصے میں سلاکھوں کے ایک بڑا پنجرہ بنا ہوا تھا اس پنجرے میں غلام بھیڑ بکریوں کی طرح بھرے ہوئے تھے پنجرے کے پاس ہی ایک موٹا ملہ بیٹھا تھا اس نے ہاتھ میں ہنٹر پکڑ کھا تھا اور اپنی بڑی بڑی خوفناک مونچوں کو مرور رہا تھا امبر کو اس موٹے ملہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا موٹے نے اسے گھرتے ہوئے کہا ابیو کالے ٹٹو میں قید خانے کا انچارج ہوں اور صرف جی جناب کہنے والوں کو پسند کرتا ہوں اگر ہنٹر سے اپنی خال نہیں اتروانا چاہتے تو جو حکم دوں بلا چونچراں پورا کرنا امبر نے آجزی سے کہا بہتر پہلوان جی میں تو بڑا شریف قسم کا آدمی ہوں موٹے نے تھوک کر شرافت کی شان میں نہائیت غیر شریف قسم کی موٹی گالی پڑھی امبر کو بھی پنجرے میں داخل کر دیا گیا قیادیوں میں اکسیریت نوجوانوں کی تھی مگر ان کے چہرے مرچائے ہوئے تھے امبر ایک طرف بیٹھ گیا شام ہوئی تو غلاموں میں کھانا تقسیم کیا گیا سوکھی روٹیاں اور پتری ڈال امبر کو بھوک تو لگتی ہی نہیں تھی اس نے کھانا نہ کھایا اس بات کی خبر جب موٹے کو ہی تو وہ پنجرے میں آ گیا اس نے گرشتے ہوئے ہنٹر گھما کر امبر کو مارا اور کہا نواب کی اولاد تیرے لئے کیا مرگ مسلم لائے جائے تیرا تو باپ بھی یہی کھانا کھائے گا امبر اچھل کر کھڑا ہو گیا اپنے باپ کے بارے میں وہ بری بات نہیں برداشت کر سکتا تھا موٹے نے ہنٹر گھما کر اسے مارنا چاہا تو امبر نے ہنٹر پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا موٹا اوندھے مو نیچے گرا امبر نے اس کے مو پر تھوڑا مارتے ہوئے کہا اب تیرا گوشت سمندر کی مچھلیاں اور مگرماج کھائیں گے تیرے دن پورے ہو گئے دوسرے ڈاکو نے جب یہ دیکھا امبر کو دبوچ لیا اوپر لنگڑے سردار کے پاس لے گئے لنگڑا تو غصے سے پاگل ہو گیا اس نے چیخ کر کہا یہ کالا قیدیوں میں بغاوت پھیلانا چاہتا ہے فانسی کا رسہ تیار کرو اور اسے لٹکا دو یہ کہہ کر لنگڑے نے ہنٹر سے امبر کو پیٹنا شروع کر دیا امبر بڑے مزے سے بیٹھا مسکراتا رہا امبر کی مسکراہت نے جلتی پر تیل والا کام کیا لنگڑا سردار پوری طاقت سے ہنٹر برسانے لگا وہ دل میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیا شخص ہے جس پر مار کھا کر بھی اثر نہیں ہوتا اس دوران میں ڈاکو نے فانسی کا پھندہ تیار کر دیا تھا انہوں نے فاندہ امبر کے گلے میں ڈال کر کھینچ دیا امبر مسکرات کے ساتھ لٹکنے لگا لنگڑے سردار نے کہا کچھ ہی دیر میں یہ مر جائے گا پھر اس کی لاش لٹکتی لٹکتی گل سر جائے گی امبر نے اوپر سے ہانک لگائی اوہ اللو کے پٹھے لنگڑے تم شیر نہیں گیتر ہو لنگڑے نے نیچے سے گالیاں بکنا شروع کر دیں اور پاؤں پٹکھاتا ہوا اپنے کیابن میں چلا گیا رات کا اندھیرہ پھیلتا جا رہا تھا تھنڈی اور نامالود ہوا کے جھونکیا رہے تھے امبر مسکرات سے لٹکتا ہوا یوں ہل رہا تھا جیسے کلوک میں پینڈولم حرکت کرتا ہے رات آہستہ آہستہ بیٹتی رہی آدھی رات کے وقت امبر نے دیکھا کہ تمام بحری ڈاکو سو رہے ہیں جہاز سے لانے والے ملاحبی اونگ رہے تھے جہاز ہوا کے روک پر بہ رہا تھا امبر کے کام کا وقت آ پہنچا تھا اس نے جھولا لے کر مسکرات کو پکڑ لیا اور گردن کو جھٹکا دیا رسیاں ٹوٹنے سے تڑاک کی آواز پیدا ہوئی امبر مسکرات سے نیچے اتر آیا اور سیدھا قیدیوں والے پنجرے کی طرف پڑھا موٹا ڈاکو فرش پر پڑھا سو رہا تھا اس کے خراتے گونج رہے تھے پھر موٹے کو یہ حسرت ہی رہی کہ وہ جاگ سکتا امبر کے آہنی ہاتھوں نے اس کی گردن دبوچ کر دبا دی موٹے کی آنکھیں اور زبان باہر نکلائی اور وہ مر گیا امبر نے پنجرے کا دروازہ کھول کر قیدیوں کو جگایا اور کہا ہوشیار ہو جاؤ آزاد ہونے کا وقت آ گیا ہے تم میں سے چند بہادر میرے ساتھ آئیں تاکہ اسلہ کھانے سے اتحال لے سکیں پھر ان ظالم ڈاکوں سے مقابلہ کیا جائے گا غلام تو پہلے ہی ڈاکوں کے ظلم و ستم سے تنگ آئے ہوئے تھے امبر نے چند نوجوانوں کو ساتھ لیا اور اسلہ کھانے کی طرف چل دیا اسلہ کھانے کے دروازے پر دو ڈاکوں پہرہ دے رہے تھے یہ کمبخت جاگ رہے تھے امبر کو دیکھ کر حیرت سے ان کی آنکھیں کھل گئیں پھر اس سے پہلے کہ وہ حیرت سے سنبھلتے امبر نے ان کی گردنیں دبوچ کر کھوپڑیاں اپس میں ٹکرا دیں کھوپڑیاں تربوز کی طرح پھٹ گئیں اور بھیجا باہر نکل آیا اسلہ کھانے میں تلواریں نیزے خنجر تیر کمان بھرے پڑے تھے امبر اور نوجوانوں نے اسلہ اپنے ساتھیوں کو پہنچانا شروع کیا سارے غلام مسلح ہو گئے تھے اب کیا تھا غلاموں نے سوئے ہوئے ڈاکوں پر حملہ کر دیا ڈاکو وحشت زدہ انداز میں ہر بڑا کر اٹھے غلاموں نے انہیں کاجر ملی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا جہاز پر ہنگامہ برپا ہو گیا ہر طرف سے چیخیں اوپر رہی تھیں ہر غلام افریت بن گیا تھا ان کی تلواروں سے خون کی دھاریں بہ رہی تھیں لباس سرکھ ہو گئی تھے وہ جان توڑ کر لڑ رہی تھے زخمی ہو رہی تھے لیکن زخموں کی پرواہ کیے بغیر ڈاکوں کو قتل کرتے جا رہی تھے ان کے جسموں سے خون اس طرح بہ رہا تھا جیسے وہ خون کے سمندر میں گوتے لگا کر آئے ہوں امبر کی تلوار بھی بجلی کی طرح چمک رہی تھی جو ڈاکو سامنے آتا اگلے ہی لمحے اس کا لاشا پھڑک رہا ہوتا امبر لنگڑے سردار کے کیابن کی پاس پہنچ چکا تھا لنگڑے سردار کو غلاموں کی بغاوت کا علم ہو گیا تھا اور وہ ساری دولت ایک صندوق میں بند کر رہا تھا تاکہ چپکے سے جہاز کے ساتھ بندی کشتی میں بیٹھ کر فرار ہو جائے اس نے کیابن کا دروازہ بند کر دیا تھا امبر نے دروازے پر پوری طاقت سے لات ماری امبر کی تاریخی طاقت نے دروازے کے پر خچے اڑا دیئے لنگڑے سی لائن نے امبر کو اپنے سامنے دیکھا تو دیشت سے اس کی آنکھیں پھٹینے لگی اس نے تو امبر کو اپنے سامنے پھانسی پھلٹ کویا تھا مگر امبر زندہ تھا اور مجسم موت بنا اس کے سامنے کھڑا تھا لنگڑے سردار کا رنگ اڑ گیا اور وہ پیچھے ہٹنے لگا امبر نے خون سے لتھری تلوار ہلاتے ہوئے کہا گیدر کی اولاد بڑا شیر بنا پھرتا تھا اب تیری بہادری کہاں گئی لنگڑے نے خوفزادہ رہجے میں کہا نہیں نہیں مجھے مت مارنا ساری دولت لے لو مگر میری جان بکش دو مجھے معاف کر دو اسی وقت ایک ڈاکو کیبن میں داخل ہوا امبر کی پشت اس طرف تھی اس لئے امبر اسے نہ دیکھ سکا سردار نے اسے آنکھ سے اشارہ کیا کہ حملہ کر دے ڈاکو نے تلوار گھما کر ماری کہ گردن کٹ کر پڑے جا گرے گی اور خون کے فوارے اُبل پڑیں گے مگر اس کی چمکیلی تلوار دو ٹکڑے ہو گئی تھی امبر نے مڑ کر ڈاکو کی گردن پر مکہ مارا ہڈی ٹوٹنے کی آواز صاف سنائی دی ڈاکو کے موں سے خون کی فوار نکل پڑی اور وہ کئی آواز نکال لے بغیر ڈھیر ہو گیا لنگڑا سردار تو اب تھر تھر کام پر رہا تھا امبر نے اسے باندھ کر ایک طرف ڈال دیا وہ اس دالم انسان کو عبرتناک سزا دینا چاہتا تھا اُتھر گلام داکھوں کا قتل عام کر چکے تھے جہاز پر ہر طرف لاشیں اور کون بکھرا پڑا تھا سارے گلام خوشی سے ناچ رہے تھے انہوں نے امبر کو کندوں پر اٹھا لیا اور نارے لگانے لگے کچھ دیر بعد یہ ہنگامہ ختم ہوا تو ساری لاشوں کو سمندر میں پھینک دیا گیا خون کی بھو پا کر آدم خور مچنیا ستائے آپ پر آگئیں اور لاشوں کو ہڑا پکرنے لگیں اب امبر نے لنگڑے سردار کو عرشے کے درمیان میں ڈال کر کوڑا سنبھال لیا سارے گلام لنگڑے سے نفرت کرتی تھی وہ ان پر ظلم کیا کرتا تھا مگر آج شکاری خود شکار بن گیا تھا شائن شائن کی آواز کے ساتھ کوڑا لنگڑے کے جسم پر پڑا لنگڑے کے مو سے چیکھیں نکل گئیں اسے اپنے کیے کی سزا مل رہی تھی اس کے بعد امبر نے مستول کے ساتھ پھانسی کا پھندہ بنوایا اور لنگڑے سردار کے گلے میں ڈال دیا لنگڑا مندت سماجت کر رہا تھا رحم کی بھیک مانگ رہا تھا امبر نے کہا بعد بقت وہ وقت یاد کر جب تُو نے مجھے اس پھانسی کے پھندے سے لڑکایا تھا تُو نے مجھے اپنی طرف سے مار دیا تھا اگر مجھ میں پرسرار قوتیں نہ ہوتی تو میں مر چکا ہوتا اس وقت تُجھے رحم نہیں آیا تھا اب کس موں سے رحم چاہتا ہے جو بویا تھا اسے تو کٹنا ہی پڑے گا رسہ کھینچ دیا گیا پھندہ لنگڑے کے گلے میں کس گیا اس کے حلق سے دلدوز چیخیں نکلنے لگی وہ بری طرح تڑپتا ہوا مر گیا جہاز پر اب غلاموں کی حکمرانی تھی سفر کرتا جہاز امریکہ پہنچ گیا امبر امریکہ کے ساحل پر اتر گیا جبکہ غلام اپنے ملک مصر واپس جانا چاہتے تھے امبر شہر میں آ گیا اور ادھر ادھر گھومنے لگا امبر اس وقت مصری لباس میں تھا جو اس نے جہاز پر ایک غلام سے لیا تھا اس کے پاس سونے کے بہت سے سکھے تھے اس نے سوچا کسی ہوتل میں ٹھہر کر نہانا اور لباس بدلنا چاہیے پاس ہی ایک ہوتل تھا امبر ہوتل میں داخل ہو گیا اس وقت بجلی تو ایجاد نہیں ہوئی تھی ہوتل میں چربی والے دیے جل رہے تھے یہ ایک بڑا کمرہ تھا جس میں میز اور کرسیاں پڑی تھی کاؤبوائے امریکی کھانا کھاتے ہوئے کہکے لگا رہے تھے اور آپس میں مزا کر رہے تھے امبر ایک طرف بیٹھ گیا اور ملازم کو کھانا لانے کا کہا اس کے ساتھ والی میز پر ایک بدماش امریکی اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا گیا تھا یہ بہنسے کی طرح ہٹا کٹا تھا موٹی گھردن اور سر تربوز جتنا تھا اس کا نام ڈیویڈ تھا ڈیویڈ نے امبر کو دیکھا تو بھوٹ کی نوک سے میز پر ٹھوکر مار کر بولا کالے آدمی کہاں سے آئے ہو یہ کہہ کر ڈیویڈ نے اپنی پلیٹ سے گوشت کی ہڈی اٹھا کر امبر کی میز پر پھینکی اور کہہ کہا لگا کر کہا اسے کھاؤ اور جان بناو کیا یاد کروگے امبر کو غصہ تو آیا مگر وہ خوام خواہ کسی سے علجنا نہیں چاہتا تھا ادھر امریکی بدماش بکواز کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا وہ اپنی میز سے اٹھ کر امبر کی میز پر آ گیا امریکی بدماش بکواز کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا وہ اپنی میز سے اٹھ کر امبر کی میز پر آ گیا امریکی بدماش نے کرسی کو ٹھوکر مار کر کہا کالے آدمی تیرے موں میں زبان نہیں ہے کیا بولتا ہی نہیں امبر نے غصہ پیتے ہوئے کہا بھائی میں یہاں پردیسی ہوں مصر سے آیا ہوں تم سے لڑنا نہیں جاتا مجھے تنگ مت کرو امریکی بدماش دیویڈ نے کہکہ لگایا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا دوستو کچھ سنا تم نے یہ کالا مجھے اپنا بھائی کہتا ہے شکل دیکھو ذرا اس کی سارے کاؤبوائے ہنسنے لگے ہوتل کا مالک بھی کہکہ لگا رہا تھا بدماش دیویڈ نے امبر کے موپر زور سے مکہ مارا امبر کی کرسی اُلٹ گئی اور وہ گر پڑا گرنے سے اس کی جیب میں سے سونے کے سکھے نکل کر زمین پر پھیل گئی امریکی بدماش نے جب سونے کے سکھے دیکھے تو خوشی سے ناچنے لگا اور بولا یہ کالا تو بڑا مالدار نکلا مگر اب یہ گریب ہو جائے گا سونے کے سارے سکھے تو میں لے لوں گا امبر نے زمین سے اٹھتے ہوئے کہا اگر تم نے سکھوں کو ہاتھ لگایا تو کھوپڑی توڑ دوں گا اُلو کے پٹھے امریکی بدماش کی آنکھوں میں خون اتر آیا ایک کالے آدمی نے اسے اُلو کا پٹھا کہہ دیا تھا وہ کر جا مصر کے کیڑے میں تیری ممی بنا کر عجائب گھر میں رکھوا دوں گا مجھے گالی دیتا ہے ہرامی کی اولاد باپ کی گالی سن کر امبر کو غصہ آ گیا اس نے کہا ٹھہر تجھے ابھی بتاتا ہوں ہرامی کی اولاد کون ہے لاتوں کا بھوت باتوں سے نہیں مانے گا امبر نے آگے بڑھ کر امریکی بدماش کو تینکے کی طرح اٹھا لیا اور سر سے گھوما کر فرش پر دے مارا امریکی ہنڈے کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں اور کھوپڑی کے پرخچے اڑ گئے کاؤبوائے امریکیوں نے یہ دیکھا تو پسٹول نکال لیے اور گولیوں کا می برسانے لگے کئی گولیاں امبر کو لگیں مگر اسے کیا نقصان پہنچتا ایک کاؤبوائے نے اس کے سر کا نشانہ لے کر فائر کر دیا گولی سیدھی امبر کی کھوپڑی پر لگی اور نیچے گر گئی امریکی کاؤبوائے نے اہمکوں کی طرح پسٹول کی طرف دیکھا اور دھرام سے فرش پر گر کے بے ہوش ہو گیا امبر ایک ستون کی اوٹ میں ہو گیا اس نے ایک مرے ہوئے کاؤبوائے کا پسٹول اور گولیوں والی پیٹی اٹھا لی تھی اور فائر کر گی امریکی بدماشوں کا خاتمہ کر رہا تھا کاؤبوائے یہ دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے امبر ستون کے پیچھے سے نکل آیا ہوتل کا مالک کاؤنٹر کے پیچھے دبکا ہوا تھا امبر کو دیکھ کر وہ تھر تھر کامپنے لگا وہ امبر کی طاقت سے مروب ہو گیا تھا اور اسے زبردست پہلوان سمجھ رہا تھا امبر نے کہا میں اس ہوتل میں ٹھہرنا چاہتا ہوں میرے لئے کمرے اور کپڑوں کا بندوبست کرو امبر نے اسے سونے کے سکے دیئے اور ہمام کی طرف نہانے کے لئے بڑھ گیا نہا کر نکلا تو کپڑے آ چکے تھے امبر نے تنگ پتلون اور چیکٹ پہن لی ہوتل کے مالک نے اسے سب سے بہترین کمرہ دیا تھا امبر شہر کی سیر کے لئے نکل پڑا وہ کئی سو سال پہلے بھی امریکہ آ چکا تھا امریکہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ نہ بدلا تھا امبر ٹہلتا ہوا شہر سے باہر آ گیا شام ہو رہی تھی کوئی انجانی طاقت امبر کو مسلسل آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی امبر نے رکنے کی کوشش کی تو اس بھیانک حقیقت کا احساس ہوا کہ اس کے ارادے کا اپنے جسم پر کوئی اثر نہیں ہوتا اس کے قدم خود بخود اٹھتے جا رہے تھے امبر گھبرا گیا کہ یہ کونسی مسئیبت نازل ہو گئی وہ سوچ سکتا تھا محسوس کر سکتا تھا مگر اپنے جسم پر اسے کوئی اختیار نہ رہا تھا وہ رک جانا چاہتا تھا مگر پاؤں اس کی مرضے کے خلاف فرقت کیے جا رہے تھے امبر کو اب دور ایک بڑا دروازہ نظر آ رہا تھا قریب پہنچ کر اس نے دیکھا کہ یہ ایک پرانے قبرستان کا دروازہ ہے امبر قبرستان کے ٹوٹے پھوٹے دروازے سے گزر کر اندر داخل ہو گیا یا خبستہ ہوا چل رہی تھی شام کا اندھیرہ قبروں کو مزید خوفناک بنا رہا تھا قبریں جو اس سیرے سے اس سیرے تک پھیلی ہوئی تھی مشک کافور کی تیز بھو اور گہرا سنناٹا ایسی خاموشی تھی جیسے کوئی بڑا توفان آنے والا ہو یا فضاء کسی کے سوگ میں ویران اور خاموش ہو امبر بوسیدہ قبروں کے درمیان سے گزرتا جا رہا تھا زمین پر ناک پھنی کی قسم کے پودے با کسرت اگے ہوئے تھے اندھیرے میں یہ پودے لہراتے ہوئے عجیب و غریب شکلیں منا رہے تھے امبر کو ایسا لگا جیسے ہر پودا پہلے سمٹ کر پھیلتا ہے اور انچا ہو کر سام کی طرح پھن پھیلا کر جھومنے لگتا ہے اور اس کی دو شاکھی زبان تڑپنے لگتی ہے آگے جا کر ایک شکستہ بارہ دری آگئی اس قسم کی خستہ حال بارہ درییاں امبر نے مصر اور فرانس کے ہزاروں برس پرانے قبرستان میں دیکھی تھی ایسی بارہ دریوں میں امیروں کی قبریں بنائی جاتی تھی اس بارہ دری میں بھی چھے قبریں بنی ہوئی تھی جن پر جھاڑیاں گی ہوئی تھی اس کاموش قبرستان کی اکثر قبریں اندر کو بیٹھی تھی اور مردوں کی ہڈیاں باہر جھاک رہی تھی برف جیسی تھنڈی ہوا سے درخت بھی سکڑتے ہوئے لگتے تھے اور یوں نظر آتے تھے کہ مردے قبروں سے نکل کر اکڑ گئے ہیں امبر کے قدم خود بخود اٹھتے چلے جا رہے تھے پھر ایک پرانی قبر کے پاس پہنچ کر امبر کے قدم رکھ گئے قبر کے پہلوں میں ایک گول سراغ تھا امبر نے محسوس کیا کہ کسی نے اسے پھکا رہا ہے امبر نے کان لگا دیئے قبر کے اندر سے آواز آ رہی تھی امبر قبر میں چلے آو آ جاؤ قبر میں آ جاؤ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں آواز یوں تھی جیسے کوئی شخص کسی گہرے کوئے کے اندر سے بول رہا ہو اب امبر کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا بدن اس اندیکھی قوت کے اثر سے نکل آیا ہے جو اسے اس قبرستان میں لے آئی تھی آواز دوبارہ آئی اس سراغ کے ذریعے قبر میں آ جاؤ میں بہت دیر سے تمہارا منتظر ہوں آ جاؤ امبر سراغ میں داخل ہو گیا مردے کی مشک کافور کی بو پھیلی ہوئی تھی یہ گیلی اور تھنڈی قبر تھی امبر نے اتنی تھنڈ پہلے کبھی محسوس نہ کی تھی وہ اس لمبی قبر میں چلا جا رہا تھا پھر امبر کو دور روشنی کی کیرہ نظر آئی امبر تیز تیز قدم اٹھانے لگا روشنی واضح ہوتی گئی وہ ایک ایسے کمرے میں پہنچا جس کی چھت نیچی تھی اور ستونہ کے سہارے کھڑی تھی کمرے کے وسط میں سندلی رکڑی کا تابوت پڑا تھا جو کئی جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا اس پر مٹی پڑی تھی ایک طرف تاک میں دیا روشن تھا امبر نے ادھر ادھر دیکھا کوئی نہ تھا اسی وقت دیئے کی لوہ انچی ہو گئی زرد رنگ کا شولہ سیدھا کھڑا تھا جیسے کہہ رہا ہو خدا ایک ہے اور وہی زمین و آسمان کا مالک ہے دیئے کے پاس ہی دیوار پر رفتہ رفتہ ایک انسانی شکل اُبھرنے لگی تھی شکل مکمل ہو گئی یہ ایک اُدھر امر شخص کی شکل تھی غم کی پرچائیں اس کے چہرے پر لرز رہی تھی امبر نے کہا تم کون ہو اور مجھے کیوں بلائے ہیں سائے کے ہنٹوں کو جنبی چھوئی اس نے گہری سانس دی اور کمرے میں کمزور سی آواز اُپری میں ایک روح ہوں مجھے پتہ ہے کہ تم امبر ہو نہ قابل تسکیر انسان جس سے موت بھاگتی ہے میں نے ہی اپنی طاقت سے تمہارے قدم بانگ لیا تھے جو تمہیں یہاں تک لیائے روح کی تھنڈی آواز الفاظ برف کی ڈلیوں کی طرح اس کے مو سے نکلے تھے امبر نے کہا تم نے یہ نہیں بتایا کہ مجھے کیوں بلائے ہیں روح نے آب بھر کر کہا یہ تابوت دیکھ رہی ہو اس میں میرا ڈھانچہ ہے میں باہر سے دیکھ سکتی ہوں کہ میرا گوشت گل سڑ گیا ہے اور چوہے وغیرہ اسے کھا گئی ہیں مجھے اس تابوت میں زندہ دفن کر دیا گیا تھا اس لئے میری روح اس قبر سے باہر نہیں نکل سکتی میں تمہیں پوری کہانی سناتی ہوں روح چاندلم میں کھاموش رہی پھر اس نے کہنا شروع کیا میرا نام جارج ہے آج سے دس سال پہلے میں شہر کا مالدار شخص تھا میری بیوی اور ایک بچہ خوشحالی کی زندگی گزارے ہی تھی میرا ایک سوتیلہ بھائی ایلفریڈ بھی تھا ایلفریڈ کا خیال تھا کہ میں مر جاؤں گا تو ساری جائدات کا وارث وہ ہوگا مگر جب میرے ہاں لڑکے نے جنم لیا تو ایلفریڈ کی خواہشوں پر پانی پھر گیا اس دن اس نے دھوکے سے مجھے میری بیوی اور بچے کو بے ہوشی کی دوا پلا دی میری بیوی کو تو اس نے بے ہوشی کے عالم میں قتل کر ڈالا اور مجھے زندہ تابوت میں بند کر کے اس قبر میں دفن کر دیا اور میرے بیٹے کو اپنا نوکر بنا لیا مجھے جب ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک خوب پندھیری گار میں قید پایا جلد ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ میں زندہ حالت میں تابوت میں موجود ہوں میرے جسم پر سفید کفن لپٹا ہوا تھا اور اس میں مشک کافور کی بھو بسی ہوئی تھی میں نے تابوت کا ڈھکن اٹھانے کی کوشش کی مگر اوپر تو تنوں وزنی مٹی تھی ایسی عزیتناک موت کا تصور ہی میرے لئے ناقابل برداشت تک تک تکلیف دے اور لرزہ خیز تھا مجھے معلوم تھا کہ تابوت کے اندر ہوا کچھ ہی دیر میں ختم ہو جائے گی میں نے دونوں ہتھیلیاں تابوت کی چھت سے ٹکا دی اور خدا کا نام لے کر پورا زور لگایا مگر نتیجہ وہی تھا ہوا وہاں ناکافی ہونے کے باعث مجھے خانسی آ گئی اور گرم خون میرے لبوں سے نکل کر گردن سے ہوتا ہوا سینے تک پہنچ گیا میرے سفید کفن پر سورک دھبے اُبھر آئی پیاس کی شدت سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے حلق میں کانٹوں کا جنگل اُکایا ہے دل دھڑک رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے تاریکیاں گہری ہوتی جا رہی تھی میں حلق پھاڑ کر چیخا کہ شاید کوئی انسان قبر کے پاس ہو تو میری آواز سن لے چیختے چیختے میں نٹھال ہو گیا قبر میں زبردست گھٹن ہو رہی تھی مجھے سانسوں کی دور ٹوڑتی محسوس ہونے لگی اسی وقت میں نے تصور کی آنکھ سے دیکھا کہ سینکڑوں آدم خور قبرستانی چوہے تابوت کے اندر آ گئے ہیں وہ سب مجھے بھم بھوڑ رہی تھی میرا گوشت نوچ کر کھا رہی تھی ایک موٹے چوہے نے میری آنکھ پر مو مارا اور ڈیلہ ہڑپ کر گیا میرے رکھ ساروں ماتھوں اور ناکھ کا گوشت چوہے ہڑپ کر چکے تھی کھوپڑی ننگی ہو گئی اور چوہے آنکھ کے راستے دماغ میں آ جا رہی تھی وہ میرا گوشت نوچ اور خون چاٹ رہی تھی روح کاموش ہو گئی پھر اس نے کہا میرے لیے یہ تصور ہی بڑا ہولناک اور رونگٹے کھڑے کر دینا والا تھا خوف اور دہشت کی زادتی سے میں لرزنے اور چیخنے لگا مگر میری آہو پکار پر رونا آ گیا اچانک میرے کانوں میں ایسی آواز آئی جیسے کوئی تابوت کو کتر رہا ہو میں سمجھ گیا کہ قبرستان کے آدم خور چوہے آ پہنچے ہیں اور وہ سب مل کر تابوت کو کھرچ رہی ہیں تاکہ میرا گوشت ہڑپ کر جائی تاریکی چوہے لکڑی کے کھرچنے کی آوازیں اوف میرے خدا یہ کیا ہو رہا ہے مجھے یوں لگا جیسے میرا دل پھٹ رہا ہے میرا مک کھل گیا میں نے سانس لینے کی کوشش کی مگر ہوا ختم ہو چکی تھی پھر میں مر گیا میری روح تابوت سے باہر نکل آئی اور میرا جسم تنوں مٹی تلے ہمیشہ کے لئے دبا رہ گیا میری روح اس کمرے میں قید ہو گئی ہے اور اس وقت تک قید رہے گی جب تک میرا قاتل زندہ ہے روح چپ ہو گئی امبر بڑی دلچسپی سے بھت بنا یہ دہشتناک کہانی سن رہا تھا امبر نے کہا روحیں تو بڑی طاقتور ہوتی ہیں کیا تم اس قبر سے نکل کر وہ انسان جو مطمئن حالت میں مرتے ہیں ان کی روحیں طاقتور ہوتی ہیں میرے ساتھ دھوکا ہوا اور میں نے عذیت میں جان دی اس لئے میں اڑتی ہوئی روحوں کی دنیا میں نہیں جا سکتی میں جب بھی اڑنے کی کوشش کرتی ہوں گر جاتی ہوں جب میرا قاتل اپنے کیے کی سزا پالے گا میں خود بخود ہلکی ہو کر اڑنے لگوں گی اور طاقتور بن جاؤں گی امبر نے کہا اگر میں تمہاری قاتل کو حلق کر دوں تو کیا تمہیں ہار دکھ سے نجات مل جائے گی روح نے جواب دیا ہاں امبر اسی لئے تو میں تمہیں یہاں لائی ہوں کہ تم سے مدد کی درخواست کروں میرا بیٹا ہینری بھی اب جوان ہو گیا ہے تو میں ایلفریڈ کو سزا دینے کے بعد حویلی کے خفیہ تیخانے سے خزانہ نکال کر میرے بیٹے ہینری کو دے دینا وہ خزانہ میرے آبا اجزاد کی نشانی ہے اور خفیہ تیخانے کا میرے سیوا کسی کو علم نہیں ہے امبر نے کہا میں ضرور دھوکے باز اور مکار ایلفریڈ کو اس کے ظلم کی سزا دوں گا تم مجھے ایلفریڈ کا پتہ اور حلیہ بتا دو روح نے خوش ہو کر کہا سنو امبر شہر کے شمالی علاقے میں سرک پتھروں سے بنا محل ہے جس کی چھت پر مور کا مجسمہ بنا ہے وہ میرا محل تھا مگر اب اس پر ایلفریڈ قابض ہے اور میرا بیٹا ملازموں کے کوارٹر میں رہتا ہے ایلفریڈ چھوٹے کت کا آدمی ہے اور اس کے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا کٹا ہوا ہے امبر بولا اے روح تم مطمئن رہو میں بد کردار ایلفریڈ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا روح کی شکل دھیرے دھیرے گائب ہو گئی امبر اٹھا اور قبر میں چلتا ہوا قبرستان میں آ گیا رات گہری ہو چکی تھی اور شاند آسمان پر چمک رہا تھا ہوا درختوں کی شاکھوں اور جھاڑیوں کو ہلاتی ہوئی چل رہی تھی امبر قبروں سے بجتا ہوا دروازے کی طرف چلا آ رہا تھا دروازے کے پاس سنوبر کا ایک ٹنڈ مونڈ درخت ایک خوفناک جن کی طرح گردن اٹھائے اور بازو پھیلائے کھڑا تھا اس کے نیچے ایک قبر بنی ہوئی تھی امبر اس قبر کے پاس سے گزرنے لگا تو قبر سے ایک مردہ چیخیں ماردہ نکلا مردے کی چیخیں تاریخی کا سینہ چیرتے ہوئے قبرستان کی خاموشی کو فنا کر گئیں ایک علو اپنی بھیانک آواز میں چھلایا مردہ قبر سے نکل کر امبر کی طرف لپکا یہ قبرستان کا شیطان مردہ تھا جو اکہ دکہ آنے والوں کا خون پی جائے گرتا تھا آتے وقت تو امبر جورج کی روح کی روحانی طاقت کے اثر میں تھا اس نے مردے نے امبر کی بھو نہ سونگی تھی مگر جب امبر قبرستان سے نکلنے لگا تو مردے نے امبر کے خون کی خوشبو سونگ لی تھی اور اپنی قبر سے نکل آیا تھا مردے کی ہڈیاں چمک رہی تھی ایک ایک پسلی صاف نظر آ رہی تھی وہ آتے ہی امبر سے لپٹ گیا اس کے تھنڈے اور بے جان ہونٹ امبر کی گردن سے آ لگی اور دانت گردن سے ٹکرائے مردے نے اپنے دانت امبر کے جسم میں پیوست کرنا چاہی مگر اسے کیا پتا تھا کہ وہ کس مسئیبت کو دعوت دے بیٹھا ہے امبر نے دونوں بازو پھیلا کر مردے کو اپنی گرفت میں لے لیا اور زور لگانے لگا شیطانی مردے کو اپنی پڑ گئی اس کے موں سے شولے نکل کر امبر کے موں پر پڑے مگر امبر پر کوئی اثر نہ ہوا امبر نے مردے کی پسلیاں توڑ ڈالیں اور کھوپڑی کے ٹکڑے کر دیئے مردہ چیخیں مارتا ختم ہو گیا امبر قبرستان سے نکل آیا اور شہر جانے والی سڑک پر چل دیا مکار کانے کے ساتھ ہی دو بہروپیے بچے پرکاش کو اڑا لے گئے تھے انہوں نے پانی میں بے ہوشی کا صفوف ملا دیا تھا جس کے اثر سے پرکاش کی ماں اور دادی کے علاوہ ماریہ بھی بے ہوش ہو گئی تھی دونوں بہروپیے پرکاش کو لیے کانے کے پاس پہنچ گئے کانہ خوش ہو گیا اس نے سونے کے سکوں کی تھیلی دونوں بہروپیوں کو انام میں دی اور پرکاش کو لے کر جاگیردار کی طرف روانہ ہو گیا جاگیردار کانے سے بہت خوش ہوا اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ ابھی پرکاش کو قتل کرنا مناسب نہیں لہٰذا اسے تیہ خانے میں بند کر دینا چاہیے ماریہ کو جب ہوش آیا اس نے فقیر عورت اور پرکاش کو غائب دیکھا تو سمجھ گئی اس نے جلدی سے دادی اور ماں کے چہرے پر نل کے پانی لاکر چھینٹے مارے وہ ہوش میں آگئی تو ماریہ نے انہیں معاملے سے آگاہ کرنے کے بعد تسلی دی اور حویلی سے نکل آئی ماریہ اس گلی میں پہنچ گئی جس میں جاگیردار کا مکان تھا مکان کا دروازہ کھولا تھا ماریہ بے دھڑک اندر داخل ہو گئی کانہ اور جاگیردار موجود نہ تھی ماریہ نے پورا مکان چھان مارا مگر پرکاش نظر نہ آیا اس کا دل دھڑکنے لگا کہ کہیں کانے نے اسے ٹھکانے تو نہیں لگا دیا ماریہ بابرچی کھانے میں آگئی یہاں تین بابرچی کھانا تیار کر رہی تھی ایک سوخہ سڑا بابرچی تیکچی میں کفگیر ہلاتا ہوا گا رہا تھا دوسرے بابرچی نے ہنستے ہوئے کہا ابے ہریے اتنی خوفناک آواز میں نہ گا پڑوسی ڈر جائیں گے ہریہ بولا ہاں ہاں تمہاری آواز تو بڑی سریلی ہے نا ہر وقت بکواس کرتے رہتے ہو بابرچی بولا ہریے کفتے کیوں پلیٹ میں ڈال رہے ہو ہریہ نے کہا کھانے کے لیے آخر اپنا بھی تو دل ہے مگر آج رامو کے بچے کو کیا ہو گیا ہے چپ چپ ہے رامو تیسرے بابرچی کا نام تھا اس نے کہا دوستو مجھے تو اس بچے پر کاش پر رحم آ رہا ہے معصوم دولت کے چکر میں مارا جائے گا جاگیردار صاحب اسے تیکھانے میں بند کر گئے ہیں میں نے اتفاق سے ان کی باتیں سن لی تھی کل قتل کر دیں گے بیچاری کو ہریہ نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا پاگل ہو گیا ہے جو موں میں آتا ہے ہنکے چلا جاتا ہے ابے اگر جاگیردار صاحب نے سن لیا تو مار ڈال لیں گے تجھے کیا کہ وہ کیا کرتے ہیں تو کھا پی اور جان بنا ماریہ نے جب یہ سنا کہ پرکاش قیریت سے ہے تو اس کی جان میں جان آئی جاگیردار کھانا کھا رہا تھا اور ماریہ اس کے سامنے سے چیزوں کو غائب کرتی جا رہی تھی اب ماریہ نے جاگیردار کے سامنے سے سراہی اٹھا لی کانے ہریہ اور جاگیردار نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سراہی کو غائب ہوتے دیکھا ان کی تو تھر تھری چھوٹ گئی ہریہ بھوت بھوت چیختہ باہر کو بھاگا ماریہ نے سراہی جاگیردار کے سر پر دے ماری جاگیردار کا سر پھٹ گیا اس کے حلق سے بڑی دلدوست چیخ نکلی اس نے بھاگنا چاہا مگر ماریہ نے گردن سے دبوچ دیا اور خوفناک آواز بنا کر بھولی میں دیوی ہوں تم دونوں ایک ماسوم بچے کی جان لینا چاہتے ہو میں تمہیں کچھا چبا جاؤں گی جاگیردار کی تو سرٹی گم ہو گئی کانہ باہر کی طرف کسک رہا تھا ماریہ نے اس کے موپر لات ماری اور کہا خبردار اب اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنا ساری آگ تمہاری ہی تو لگائی ہے دونوں لگے گڑ گڑانے اور مافیا مانگنے ماریہ نے کہا چلو دونوں تیخ آنے سے پرکاس کو نکال کر لاؤ جلدی کرو دونوں اس طرح بھاگے جیسے لمحے بھر کی دیر ہوئی تو قیامت آ جائے گی ماریہ ان کے پیچھے لپکی کہ کہیں دونوں فرار نہ ہو جائیں جاگیردار اور کانہ سیدھا تیخ آنے میں گئے پرکاس اس وقت سو رہا تھا ماریہ نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا پرکاس اس کی گود میں آتے ہی نظروں سے اوجل ہو گیا جاگیردار اور کانہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگے ماریہ جلدی سے تیخ آنے سے نکل آئی اور دروازہ بند کر دیا جاگیردار کانہ اندر ہی رہ گئے ماریہ نے بلان دعویٰ سے کہا ظالم انسانوں اب تم اس تیخ آنے میں بھوکے پیاسے مار جاؤ گے تمہارا یہی انجام ہونا چاہیے پرکاس گہری نیند سویا ہوا تھا ماریہ اسے اٹھائے مکان سے نکل آئی اور حویلی کی طرف روانہ ہو گئی بڑھی دادی اور پرکاس کی ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوشی سے نحال ہو گئی انہوں نے کہا اے گیبی عورت ہم تیرا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکیں گے ماریہ نے ہنس کر کہا یہ تو میرا فرض تھا دوسروں کے کام آنا ان کی مدد کرنا بھی ایک عبادت ہے اچھا مجھے اجازت دیں مجھے ابھی اپنے بھائیوں امبر اور ناک کو تراج کرنا ہے ماریہ اجازت لے کر حویلی سے نکل آئی ماریہ بازار میں آگئی بازار کے دوسرے کونے پر درگا مائی کا مشہور مندر تھا ماریہ مندر کی طرف آنے لگی ابھی وہ فرلانگ بھر دور ہی تھی کہ اس نے مندر کی سیڑھیوں سے ایک بڑھی عورت کو اترتے دیکھا یہ بڑھیا جادو کرنی تھی اور کال علم کی بڑی ماہر تھی اس کی عمر دو سو سال سے زیادہ تھی وہ جنگل میں رہتی تھی اور آج کل ایک ایسا جادو تیار کر رہی تھی جس سے پورے ہندوستان کی چڑھلیں اور بھوت اس کے قبضے میں آ جاتی اور وہ ان کی ملکہ بن جاتی اس جادو کے لیے بڑھیا کو ہر روز ایک نوجوان کا تازہ خون پینا اور دل کھانا پڑتا تھا پورے ایک ماہ تک ایسا کرنے کے بعد اسے ایک نوجوان لڑکی کو بلی بنا کر زبا کر کے اس کے خون سے شیطان کے مجسمے کو گسل دینا تھا اور ساری چڑھلیں اس کی غلام بن جانا تھی جادوگرنی ہر روز دوپہر کے وقت شہر آ جاتی اور کسی ایک نوجوان کو دھوکے سے جنگل لے جا کر زبا کرتی اور اس کا خون پی جاتی ایسا کرتے ہوئے جادوگرنی کو بیس دن ہو چکے تھے کالے علم کی اس جادوگرنی میں بڑی طاقت تھی اس نے دور ہی سے ماریا کو دیکھ لیا تھا اسے پتا چل گیا تھا کہ یہ گعبی عورت ہے جو اس کے سوا کسی کو نظر نہیں آ رہی جادوگرنی نے فوراں منتر پڑھنا شروع کر دیا اس نے ماریا کو کابو کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا ماریا آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ادھر آ رہی تھی ماریا جو ہی بڑی جادوگرنی کے قریب پہنچی بڑی جادوگرنی روک گئی اس نے گردن گھما کر ماریا کی طرف یوں دیکھا جیسے وہ ماریا کو دیکھ رہی ہو ماریا کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی وہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کیا واقعی بڑیہ اسے دیکھ رہی ہے ایک طرف ہو گئی جادوگرنی کی گردن بھی اسی طرف گھوم گئی جادوگرنی اپنے خون آلود زرد دانت نکال کر ہنسی اور کہا میں تمہیں دیکھ سکتی ہوں تم ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی ہو تمہارا رنگ ساملہ ہے بال سونہری ہیں ماریا گھبرا گئی اس نے بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اسی وقت جادوگرنی نے منتر پھونک دیا تھنڈی ہوا کا ایک جھونکہ ماریا سے ٹکرایا ماریا کو اتنی سردی لگی کہ اس کے دانت بجھ اٹھے اس کے قدم گویا زمین سے چپک گئے تھے ماریا بیٹھ گئی اس نے ہاتھوں سے زور لگا کر پاؤں ہلانا چاہے مگر وہ تو جیسے پتھر کے ہو گئے تھے جادوگرنی کھی کھی کرتے ہوئے بھولی تم اب کہیں نہیں جا سکتی تم میرے قبضے میں ہو جادوگرنی نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ ماریا کے سر پر رکھ دیا ماریا تیورا کر گری اور بے ہوش ہو گئی اسے کندے پر ڈال کر جادوگرنی جنگل کی طرف چل دی جادوگرنی ایک پہاڑی گار میں رہ دی تھی وہ ماریا کو اپنے خاص کمرے میں لے آئی اس نے ماریا کو فرش پر سیزا کھڑا کر دیا اور اپنے جادو کے سامان سے ایک سوکھی ٹہنی نکال لی اور منتر پڑھ کر اس پر پھونکنے لگی پھر اس نے سوکھی ٹہنی کو زمین میں گار دیا ٹہنی خود بخود حرکت کرتی زمین میں جانے لگی جتنی ٹہنی زمین کے اندر جا رہی تھی اتنی ہی ماریا زمین میں دھنستی جا رہی تھی جب ماریا گٹنوں تک زمین میں دھنس گئی تو جادوگرنی دونوں ہاتھ اٹھا کر چل دائی بس رک جا ٹہنی رک گئی جادوگرنی کے کمرے کے فرش پر پڑی ایک کوپڑی اڑنے لگی جادوگرنی نے دل ہلا دینے والی چیخ ماری اور اچھل کر چنگھاڑی اے میرے غلام مردے اپنی اصل حالت میں آجا اور میری مدد کر کوپڑی زمین پر آگئی دیکھتے ہی دیکھتے اس پر گوشت آگیا اور نہ جانے کہاں سے اس کا باقی جسم بھی آگیا وہ اٹھ بیٹھا مردے کے جبرے سے دہشتناک آواز نکلی غلام حاضر ہے حکم کر جادوگرنی بولی تمہیں اس عورت کی نگرانی کرنی ہے یہ یہاں سے بھاگنا پھائی اب میں کسی نوجوان کی تلاش میں جا رہی ہوں تاکہ اسے زبا کر کے خون پی سکوں یہ کہہ کر جادوگرنی نے کہہ کہا لگایا کہہ کے کہ آواز اس قدر ٹراؤنی تھی کہ مردے کا رنگ سفید سے سفید تر ہو گیا جادوگرنی جنگل میں آگئی اور اپنا شکار تلاش کرنے لگی اتفاق سے ایک مسافر گھوڑے پر سوار چلا رہا تھا جادوگرنی نے جھاڑی میں چھپ کر چلدی سے ایک مسکین عورت کا روب دھارا اور مسافر کے سامنے آگئی مکار جادوگرنی رونے لگی مسافر اس خطرناک جنگل میں ایک غریب عورت کو دیکھ کر حیران ہے کیا پھر اس نے سوچا ضرور یہ بڑیا مصیبت کی ماری ہے اسے کیا بتا تھا کہ جادوگرنی مگرمچ کے آنسو بہا رہی ہے وہ گھوڑے سے اتر آیا اور قریب آ کر بولا کیا بات ہے بڑی اممہ تم اس ویران جنگل میں کیسے آگئی جادوگرنی نے ٹسوے بہاتے ہوئے کہا بیٹا ادھر درختوں کے جھنڈ کے پاس میرا بیٹا ایک گڑھے میں گر گیا ہے ذرا اسے نکال دو مسافر نے گردن موڑ کر ادھر دیکھا جادوگرنی نے چھپٹ کر اس کی گردن دبوجھ لی اس کے تیز اور نوکیلے ناکن گوشت میں گڑ گئے جادوگرنی نے مسافر کو گرا لیا اور اپنے دانتوں سے اس کا گلہ بھمبرنے لگی مسافر کے حلق سے دل خراس چیخ نکلی اور وہ تڑپتا ہوا مر گیا جادوگرنی خون پی رہی تھی اچھی طرح سیر ہونے کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی اس کی شکل انتہائی دہشتناک ہو رہی تھی وہ شیطانی انداز میں کہکے لگا رہی تھی جادوگرنی واپس اپنے گار میں آگئی ماریہ ہوش میں آ چکی تھی جادوگرنی کا خون سے لتھڑا مو دیکھ کر وہ لرز گئی جادوگرنی نے اپنا جادو کا سامان نکال لیا اور ماریہ کی طرف دیکھ کر بولی میں تجھے بلی بنا دوں گی دس دن واقع ہیں پھر شیطان کے مجسمے کو تیرے خون کا وصل دینے سے نہ صرف ہندوستان کی ساری چڑھے لیں اور بھوت میرے گلام بن جائیں گے بلکہ میں تیرے خوبصورت بدن پر بھی قبضہ کر لوں گی جادوگرنی نے ایک صندوق کھولا تو سیاہ رنگ کی بلی اچھل کر باہر آگئی اور میاؤ میاؤ کرنے لگی جادوگرنی نے لومڑی کے بال اٹھا کر منتر پڑھنا شروع کیا اور ماریہ کے گرد چکر لگانے لگی ایک چکر مکمل کرنے کے بعد وہ ماریہ پر پھونک مارتی تھی سات چکر کاٹنے کے بعد جادوگرنی نے بلی کو دونوں ہاتھوں سے دبوچ لیا بلی کے حلق سے گراہٹیں نکل رہی تھی وہ تڑپ رہی تھی بلی مر گئی اور بڑیا جادوگرنی نے اس کی لاش ماریہ کے سامنے رکھ دی اور اپنی سوکھی لمبی لمبی کری ہنگلیاں ماریہ کے چہرے کے سامنے لہراتی ہوئی منتر پڑھنے لگی ماریہ کو یوں لگا جیسے اس کے جسم میں ہزاروں باریک سوئیاں بیق وقت پیوست ہو گئی ہوں اس نے چیخ نہ چاہا مگر زبان تو جیسے پتھر کی ہو جکی تھی جادوگرنی چلائی لڑکی کی روح اس بلی میں آجا یقیق ماریہ کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہلکی پھلکی ہو گئی ہے ماریہ کی روح اس کے بدن سے نکل آئی تھی اس کے پاس سے اس کا جسم کھڑا تھا وہ اپنی روحانی آنکھوں سے اسے دیکھ سکتی تھی وہ سو فی شدی ماریہ کا ہی جسم تھا بلکل بے حص اور لاش کی طرح ساکت ماریہ خوف و دہشت سے کام پھٹھی جادوگرنی بڑی تیزی سے منتر پڑھنے میں مصروف تھی ماریہ کی روح فرش پر لیٹ کر بلی کے جسم میں پہنچ گئی اور دوسرے ہی لمحے بلی انگڑائی لے کر زندہ ہو گئی ماریہ اب بلی بن چکی تھی اور میاؤ میاؤ کر رہی تھی ماریہ نے بھیانک کہہ کہا لگایا اور بولی تجھے دس دن تک اسی حالت میں رہنا ہے پھر میں تجھے زبا کر دوں گی جا چلی جا یہاں سے ٹھیک آٹھ دن بعد میرا جادو خود و خود تجھے یہاں کھینچ لائے گا دو دن میں تجھ پر جادو کروں گی اور پھر تیرے خون سے شیطان کے مجسمے کو نہلاؤں گی ماریہ میاؤ میاؤ کر دی گار سے باہر نکلائی اور ایک طرف بیٹھ کر اپنی حالت پر رونے لگی اتنی بے بسی اور لاچاری ماریہ نے کبھی محسوس نہ کی تھی کئی دن کے سفر کے بعد ناغ کلکتہ کے قریب جنگل میں پہنچ گیا یہ وہی جنگل تھا جس میں وہ مکار جادو گرنی رہتی تھی جس نے ماریہ کو بلی بنا دیا تھا اس وقت رات ہو رہی تھی ناغ رات بسر کرنے کی مناسب جگہ تلاش کرتا ہوا جادو گرنی کی پہاڑی گار کی طرف آنے لگا جادو گرنی اس وقت نوجوان کا خون پینے کے بعد سو رہی تھی سوتے وقت وہ ایک تلسمی اولو بنا کر گار سے باہر درخت پر بٹھا دیتی تھی اور جو ہی کوئی اس طرف آتا اولو اپنی منحوس آواز میں چیخنے لگتا اور جادو گرنی جاگ جاتی اس تلسمی اولو نے ناغ کو دیکھ لیا تھا اور اپنی منحوس آواز میں چیخیں مارنے لگا جادو گرنی اٹھ بیٹھی اس نے جھٹ اپنے پلنگ کے پاس پڑھا جادو کا اینہ اٹھا لیا اور منتر پڑھ کر اس پر پھونک ماری اینہ روشن ہو گیا اور اس پر ناک کی تصویر اُبھر آئی جو گھوڑے پر سوار شاکھوں اور جھاڑیوں کو ہٹاتا ہوا آ رہا تھا جادو گرنی کے خونی دانت باہر نکل آئے اس نے خوش ہو کر سوچا کہ چلو کل کا شکار خود بخود ہاتھ آ گیا ہے اب جادو گرنی کا چلہ مکمل ہونے میں صرف دو دن رہ گئے ماریہ جو کالی بلی بنی ہوئی تھی اسے بھی جادو گرنی کا جادو واپس لے آیا تھا وہ بھی اس وقت گار میں موجود تھی اور ایک طرف بیٹھی اپنی حالت پر آنسو بہا رہی تھی جادو گرنی نے جلدی جلدی اپنی شکل شریفانہ بنائی اور بیٹھ گئی اس نے جادو کا سارا سامان سندوق میں بند کر دیا اُدھر ناک گار کے پاس آ گیا اس نے جب ایک بڑیا کو دیکھا تو بولا بڑی امہ آپ یہاں رہتی ہیں کیا جادو گرنی نے مکاری سے کہا ہاں بیٹا مجھے میرے گرو دیو نے یہاں ٹھیرنے کا کہا ہوا ہے تاکہ کوئی بھولا بھٹکا مسافر آ جائے تو اس کی مدد کر سکوں ماریہ نے ناک کی نہ صرف بوس انگلی تھی بلکہ اسے پہچان بھی لیا تھا وہ زور سے میاؤ میاؤں کرتی ناک کے قریب آ گئی وہ اپنی زبان میں کہہ رہی تھی ناک خبردار ہو جاؤ یہ بڑی مکار جادو گرنی ہے دھوکے باز ہے مگر ناک اس کی زبان کس طرح سمجھ سکتا تھا وہ بولا کیا میں رات یہاں گزار سکتا ہوں مکار جادو گرنی تو یہی چاہتی تھی جھڑ سے بولی ہاں ہاں بیٹا ضرور رہو مسافروں کی مدد کرنا تو بڑا نیکی کا کام ہے ناک چار پائی پر لیٹ گیا ماریہ چار پائی پر چڑھ آئی اور اس کے بازو سے مو رگڑ کر میاؤں میاؤں کرنے لگی اس نے بلی کو پرے ہٹاتے ہوئے کہا بڑی اممہ اس بلی کا تو کوئی علاج کرو یہ تو رات کو سونے نہیں دے گی میاؤں میاؤں کیے جا رہی ہے جادو گرنی نے ماریہ کو گردن سے دبوچ لیا اور گار کے دوسری طرف لے جا کر بولی کمبخت تو میرے شکار کو بھگانا چاہتی ہے ٹھہر تجھے ابھی مزا چکھاتی ہوں جادو گرنی نے ماریہ کو لکڑ اٹھا کر پیٹنا شروع کر دیا پھر ایک پنجرے میں بند کر دیا رات گہری ہو گئی اور ناک سو گیا تو جادو گرنی چھپکے سے اس کی چار پائی کے سرہانے کھڑی ہو گئی وہ دل میں بڑی خوش ہو رہی تھی کہ کل شکار ڈھونڈنے شہر نہیں جانا پڑے گا اس نے منتر پڑنا شروع کر دیا تاکہ ناک کو بھی جانور بنا دے ناک بڑی طاقت والا سام تھا جادو گرنی کا جادو اس پر اثر نہیں کر رہا تھا وہ پریشان ہو گئی وہ گار کے دوسری طرف آ گئی اور جادو گرنی کے سردار افراسیاب کی دی ہوئی تختی نکالی اور کہا اے جادو کی تختی بتا یہ نوجوان کون ہے جس پر میرا جادو اثر نہیں کر رہا تختی پر عبارت اپری یہ ایک مقدس راز ہے یہ عظیم ناک دیوتا کا راز ہے جادو گرنی بولی اے تختی تجھے افراسیاب کی قسم مجھے اس راز سے آگا کر ورنہ میں تجھے آگ میں جلا دوں گی تختی پر الفاظ نمودار ہوئے اے جادو گرنی یہ نوجوان ایک سامپ ہے اسے یہ طاقت حاصل ہے کہ انسان اور ہر جانور کا روپ تھار سکتا ہے اس پر تیرا جادو اثر نہیں کر سکتا جس لڑکی کو تم نے بلی بنا کر رکھا ہوا ہے وہ اس کی بہن ماریا ہے جادو گرنی اور پریشان ہو گئی اس نے کہا میں اس انسانی سامپ کو کس طرح قابو کر سکتی ہوں جلدی بتا افراسیاب کی تختی تختی پر الفاظ اپری اسے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا کر بے ہوش کر دی اس کے دل میں خنجر گھومپ کر دل نکال لینا اور خون پی جانا اس کے خون کی طاقت سے تیرے اندر یہ قوت پیدا ہو جائے گی کہ تو بھی جانور کا روپ دھار سکے گی اور اڑ بھی سکے گی تختی کا روخ پنجرے کی طرف تھا ماریا بلی بنی تختی پر اُبھرنے والے الفاظ پڑھ رہی تھی وہ گھبرا گئی یہ خبیش جادوگرنی تو ناگ کو بھی ختم کرنے کا سوچ رہی تھی جادوگرنے تختی صندوق میں رکھ دی اور پنجرے کے پاس آ کر بولی وہ تیرا بھائی ہے تب ہی بڑی میامیام کر رہی تھی فکر نہ کر میں اسے چھوڑوں گی نہیں جادوگرنی کے ڈیلے بڑی تیزی کے ساتھ حرکت کر رہی تھی وہ خوش ہو رہی تھی کہ ناگ خود چل کر اس کے جال میں اپنسہ ہے ادھر ناگ بڑی بے فکری سے سو رہا تھا اور ماریا پنجرے میں بند یہ سوچ رہی تھی کہ ناگ کو اس خطرناک جادوگرنی سے کس طرح بچائے صبح ہوئی تو ناگ جاگ پڑا موہا دھو کر اس نے جادوگرنی سے جانے کی اجازت چاہی تو وہ مکاری سے بولی بیٹا کیا بات کرتے ہو ناشتہ کرائے بغیر تو میں تمہیں نہ جانے دوں گی ناگ اس کی مہمان نوازی سے بڑا متاثر ہوا اسے کیا علم تھا کہ یہ بڑی اصل میں زبردست جادوگرنی ہے جادوگرنی نے جادو کے زور سے کھانے کا ایک تشت منگوایا اور اس میں بھی ہوشی کی دوا ملا دی پھر پنجرے کے پاس آ کر بولی ماریا کی بچی فکر نہ کر ابھی تیرے بھائی ناگ کی لاش تیرے سامنے تڑپ رہی ہوگی جادوگرنی کھانے کا تشت لے کر ناگ کے پاس آ گئی اور بولی لو بیٹا یہی روکھی سوکی ہے میں غریب اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی ناگ نے ہنس کر کہا بڑی اممہ یہ تو تمہارا خلوص ہے تم جیسی مہمان نواز بڑیا میں نے آج تک نہیں دیکھی مکار جادوگرنی دل میں بڑا ہنسی اور کہا بچو ناگ ابھی تجھے مہمان نوازی کا پتہ چل جائے گا جب تیرے گلے پر چھوڑی پھیروں گی ناگ نے تشت اٹھا کر گود میں رکھا اور پہلا لکمہ موں میں ڈالنا ہی چاہتا تھا کہ رک گیا اس کی تیز نظروں نے کھانے میں ملی بہوشی کی دوا کو دیکھ لیا تھا ناگ ایک سانپ تھا بڑی طاقت والا غیر معمولی سانپ اسے زہر اور دوسری چیزوں کا فوراً علم ہو جاتا تھا ناگ بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ بڑیا اسے بہوش کیوں کرنا چاہتی ہے ناگ نے یہ چالاکی دکھائی کہ اپنی خفیہ طاقت کی مدد سے کھانے میں سے بہوشی کی ساری دوا موں میں کھینچ لی اور گار سے باہر تھوک دی اب اس نے کھانا کھانا شروع کیا اس دوران بڑیا جادوگر بھی آ گئی ناگ کو کھانا کھاتے دیکھ کر وہ خوشی سے نحال ہو گئی اس کا منصوبہ کامیاب ہو رہا تھا ناگ جھوٹ موٹ چار پائی پر گر پڑا اور آنکھیں بند کر کے خراتے لینے لگا خونخار جادوگرنی نے خوش ہو کر اپنا پورا موں کھول کر چیخ ماری اور ناچنے لگی ناگ ایک آنکھ تھوڑی سی کھول کر سب دیکھ رہا تھا اس نے دیکھا کہ بڑیا کا مہربان چہرہ بے حد ڈراؤنا ہو گیا ہے زرد اور خون آلود دانت باہر جھاکنے لگے ہیں اور بڑیا کے چہرے پر لانت اور خباست برسنے لگی ہے بڑیا نے اپنے لباس سے لمبی چھوڑی نکال لی اور لہرا کر خود کلامی کے انداز میں بولی اے سام کے بچے ابھی چھوڑی تیز کر کے لاتی ہوں اور تیرے سینہ میں گھومپتی ہوں تیرہ خون پینے سے مجھے جانوروں کا روپ بدلنے کی طاقت مل جائے گی جادوگرنی ناجتی ہوئی گار سے باہر نکل گئی ناغ اٹھ بیٹھا وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ بڑیا کوئی جادوگرنی ہے اور اس بات سے باخبر ہے کہ میں اصل میں ایک سامپ ہوں اسی وقت ماریا نے بڑے دردناک آواز میں میاؤ میاؤں کی وہ روتی ہوئی یہ کہہ رہی تھی کہ اے خدا میرے ناغ بھائی کی مدد کر اسے جادوگرنی کے شر سے محفوظ فرما ناغ کچھ سوچ کر گار کی دوسری طرف بڑھا ادھر آتے ہی اس نے دیکھا ماریا کا مجسمہ گھٹنوں تک زمین میں دھنسہ کھڑا ہے اس کا جسم اور سنہری بال سب پتھر کے بنے ہوئے ہیں ناغ کی آنکھوں میں خون اتر آیا کہ اس بدبخت جادوگرنی نے ماریا کو پتھر کا بنا رکھا ہے کالی بلی یعنی ماریا نے ناغ کو دیکھا تو رونا بند کر دیا اور ناغ کی طرف دیکھنے لگی اس نے میاؤ میاؤ کر کے ناغ کو بتانا چاہا کہ میں ماریا ہوں میں ماریا ہوں ناغ نے جب یہ دیکھا کہ بلی نے اسے دیکھتے ہی رونا بند کر دیا ہے اور گردن ہلاتی ہوئی یوں میاؤ میاؤ کر رہی ہے جیسے اسے کچھ بتانا چاہتی ہو اس نے سوچا ممکن ہے یہ بھی کوئی انسان ہو اور جادوگرنی اسے بلی بنا رکھا ہو وہ جھٹ گہری سانس لے کر بلی بن گیا اور بلیوں کی آواز میں کہا تم کون ہو ماریا نے فوراں جواب دیا ناغ بھائی میں ماریا ہوں اس کبیس جادوگرنے میری روح اس بلی کے جسم میں قید کر رکھی ہے وہ مجھے زبا کر دینا چاہتی ہے تاکہ پورے ہندوستان کی چڑھلوں اور بھوتوں کی ملکہ بن جائے یہ کہہ کر ماریا نے ناغ کو ساری کہانی سنا دی ناغ نے کہا میں اس مکار جادوگرنی کو ہرگز زندہ نہ چھوڑوں گا ماریا بولی مجھے یہ بڑی حرامی جادوگرنی لگتی ہے مرور ڈالے گی ناغ نے گھبرا کر کہا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے ماریا بولی جادوگرنی کے سندوق میں جادوگری کا سامان بند ہے اس میں افراسیاب جادوگر کی جادو کی تکتی بھی ہے اس تکتی سے جو پوچھو بتاتی ہے تم تکتی نکالو اور اس سے پوچھو ناغ نے انسان کے روپ میں آ کر سندوق سے تکتی نکالی اور کہا اے افراسیاب کی تکتی بتا جادوگرنی اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے تکتی پر الفاظ اُبھرے جادوگرنی جنگل کے ایک چشمے میں نہانے کے بعد اب چھوڑی تیز کر رہی ہے ناغ نے پوچھا اے تکتی جلدی بتا میں کس طرح جادوگرنی کو ہلاک کر سکتا ہوں تکتی ہولے سے کانپی پھر اس پر الفاظ نمدار ہوئے جادوگرنی کی جان ایک انسانی دھانچے میں ہے جو اس گار کے نیچے زمین کی تیسری تہہ میں بنے ایک کمرے میں موجود فولادی صندوق میں بند ہے اگر اس انسانی دھانچے کو توڑ دیا جائے تو جادوگرنی مر جائے گی مگر ایک بات یاد رکھو جادوگرنی نے وہاں ایک تلیس میں پتلا بٹھا رکھا ہے جو کسی کو زندہ نہیں چھوڑتا ناغ نے پوچھا میں اس کمرے تک جانے کا راستہ کیسے تلاش کروں تکتی پر الفاظ اُبھر آئے تم اس تکتی کو گار کی بائیں دیوار سے لگا دو راستہ نمدار ہو جائے گا بس اس سے زیادہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی ناغ نے تکتی کو گار کی بائیں دیوار سے لگا دیا گڑ گڑا ہٹ کے آواز کے ساتھ وہاں ایک دروازہ نمدار ہوا اور پرانے پتھروں کا ایک زینہ نظر آنے لگا ناغ نے خدا کا نام لیا اور سام بند کر زینے کی دیوار پر رنگتے ہوئے نیچے اترنا شروع کر دیا تکتی اس نے گار میں ہی چھپا دی تھی زینہ کافی نیچے تک چلا گیا تھا اور آگ ایک سرونگ آ گئی تھی سرونگ کے تنگ راستے میں اندھیرہ تھا ایسا لگتا تھا کہ کائنات کی ساری تاریکیاں یہاں امڑ آئیں ہیں ناغ سام کی شکل میں تھا اور سام پندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہے ناغ بڑی تیزی سے رنگتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا سرونگ کبھی دائم اڑتی اور کبھی بائیں طرف آگے جا کر پانی آ گیا یہاں سرونگ چوڑی ہو گئی تھی اور اس میں کئی فرطک پانی کھڑا تھا یہ پانی گدلہ تھا اور اس میں سے عجیب سی سرانڈ اٹھ رہی تھی ناغ کو ایسا محسوس ہوا جیسے یہ پانی بھی جادو کا ہے اور سالوں سے سرونگ میں کھڑا ہے کچھ اور آگے جا کر سرونگ نیچے کی طرف جانے لگی یہاں سرونگ کی دیواروں پر کائی جمی ہوئی تھی اور زبردست فسلن تھی ناغ دیوار پر رینگتے ہوئے بار بار فسل جاتا تھا تنگ آ کر اس نے انسان کی شکل اختیار کی اور پانی میں چلنے لگا پانی اس کی کمر تک تھا جون جون وہ آگے جا رہا تھا پانی مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا پانی گرم ہوتا چلا گیا پھر وہ مقام بھی آیا جہاں پانی شون شون کی آواز کے ساتھ کھول رہا تھا اس سے بھاپ اٹھ رہی تھی ناغ نے دل میں سوچا کمبخت جادوگرنی نے دھانچے کی حفاظت کا بڑا زبردست انتظام کر رکھا ہے کھولتے ہوئے پانی سے گزر کر ناغ ایک بڑے کمرے میں داخل ہوا یہاں ہر طرف انسانی دھانچے بکھرے ہوئے تھے کمرے میں زرد رنگ کی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی بڑا خوفناک ماحول تھا کمرے کی دیوار کے ساتھ فولادی صندوق پڑا تھا اور صندوق کے پاس ہی گوشت کا ایک بہت بڑا لوتھڑا سا پڑا تھا جو ہولے ہولے ہل رہا تھا ناغ کے کمرے میں داخل ہوتے ہی گوشت کے اس لوتھڑے میں حرکت پیدا ہوئی اور اس کے نچلے حصے سے بانس کی طرح پتلی پتلی دو ٹانگیں نکل آئیں دو بازو بھی بن گئی اور سر کی جگہ گول گیند سا بن گیا یہ تلسمی پتلہ تھا تلسمی پتلے نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا خطرہ خطرہ چلاتے وقت گوشت کے لوتھڑے کا اوپر والا حصہ کسی صندوق کی طرح کھل کر پیچھے ہٹ جاتا اور کالے رنگ کی لمبی زبان نکل کر ہوا میں لہرانے لگتی عجیب تلسمی پتلے کو دیکھ کر ناغ حیران رہ گیا وہ جلدی سے ایک دھانچے کی کھوپڑی میں گھوش گیا اسی وقت فولادی صندوق کا ڈھکنے ایک دھماکے کے ساتھ خود بخود اوپر اٹھ گیا اور اس میں سے ایک انسانی دھانچہ نکلا دھانچے کی ہٹیاں کرکڑانے سے بڑی دیشتناک آواز گونج رہی تھی دھانچے کی کھوپڑی پھرکی کی مانے چاروں طرف گھومنے لگی دھانچے کا جبڑا ہلا کمرے میں ایسی آواز آئی جیسے کئی ازدھے پھونکارے ہوں پھر دھانچے کے موہ سے خورخوراہت نمہ آواز نکلی اے تلسمی پتلے یہاں کوئی ہے میں اسے دیکھ نہیں سکتا مگر مجھے اس کے سانس دینے کی آواز سنائی دے رہی ہے وہ یہی کہیں چھپا ہے اسے ڈھونڈ تلاش کر اور مار ڈال مار ڈال تلسمی پتلے کے سار کا ڈھکن اٹھا کالی زبان لہرائی اس نے چیخ مار کر کہا کس کی موت اسے یہاں کینچ لائی ہے میں اسے بڑی عبرتناک موت ماروں گا یہ کہہ کر تلسمی پتلہ کمرے میں چکر کاٹنے لگا سندوق میں کھڑے دھانچے کی گردن بدستور پھرکی کی طرح چکر کاٹ رہی تھی پھر گھومتی ہوئی گردن روک گئی دھانچے نے سندوق میں اچھل کر کہا تلسمی پتلے وہ اس طرف کسی دھانچے میں چھپا بیٹھا ہے پکڑ لے اسے بچ کر نہ جانے پائے تلسمی پتلے کے سر کا ڈھکن بار بار اٹھنے لگا اور کالی زبان لہرانے لگی وہ چیخیں مارتا اپنی پتلی پتلی ٹانگوں پر دورتا ادھر آ گیا اور ساری دھانچوں کو اُلٹ پلٹ کر دیکھنے لگا ناغ گھبر آ گیا اور جلدی سے چونٹی بن کر کھوپڑی سے نکل کر دیوار سے چمٹ گیا تلسمی پتلے نے سارے دھانچوں کی تلاشی لی اور کہا وہ یہاں نہیں ہے کیا تم بھی اسے نہیں دیکھ سکتے ہو دھانچے نے گردن گھوماتے ہوئے کہا نہیں وہ مجھے نظر نہیں آ رہا بس اس کے سانس لینے کی بڑی مدھم آبا سن رہا ہوں وہ انسان کی شکل میں نہیں ہے تلسمی پتلے نے چیخ مار کر کہا میرے ذہن کی سلیٹ پر بھی لفظ خطرہ لکھا گیا ہے اور بار بار جل بج رہا ہے مگر میں کیا کروں مجھے وہ نہیں مل رہا میں اسے کس طرح مار سکتا ہوں غصے کے مارے تلسمی پتلے کے سار کا ڈھکن اٹھ چکا تھا اور اس میں سے شولے نکل رہی تھی ناغ جنٹی کی شکل میں دیوار سے اتر کر تلسمی پتلے کی طرف بڑھا تلسمی پتلے کے پاس پہنچتے ہی ناغ جھٹ سے سام بن گیا اور پھن پھیلا کر پھونکارا تلسمی پتلہ اپنی پتلی پتلی ٹانگوں پر ناغ کی طرف کھوم گیا ناغ نے بڑی پھرتی کے ساتھ اچل کر تلسمی پتلے کے جسم پر ڈس لیا تلسمی پتلہ چیخیں مارتا ہوا کمرے میں چکر کاٹنے لگا پھر گر گیا اور اس کا جسم پانی بن کر بہنے لگا اور اس کے سر سے ایک تلسمی پرندہ نکل کر باہر کو پرواز کر گیا انسانی دھنچہ یہ دیکھ کر جلدی سے فولادی صندوق میں چھپ گیا ادھر جادو گرنی چھوڑی تیز کرنے کے بعد گار کی طرف واپس آ رہی تھی کہ تلسمی پرندہ آ پہنچ جا اس نے جادو گرنی کے سر پر دو چکر لگائے اور چل آیا اے جادو گرنی تلسمی پتلہ ایک سامپ کے ہاتھوں مارا گیا اتنا کہہ کر پرندہ زمین پر گرا اور جل کر راکھ بن گیا جادو گرنی کے ہاتھ پھول گئے چیخیں مارتی گار کی طرف لپکی ناغ کو چارپائی سے غائب اور زمین کے نیچے بنے خفیہ کمرے کا دروازہ کھلا پایا تو اسے موت سامنے نظر آنے لگی وہ شور مچاتی زینہ اتر کر سرنگ میں بھاگنے لگی ادھر ناغ نے انسانی شکل میں آ کر فولادی صندوق کا ڈھکن اٹھا دیا دھانچے نے ٹراؤنی آواز میں چلانا شروع کر دیا ناغ نے دھانچے کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر دیوار سے دے مارا خوفناک دھماکا ہوا دھانچے کی ہڈی ہڈی الہدہ ہو گئی کمرہ حیبتناک کراہوں سے گونج اٹھا اسی وقت دھارتی چیختی جادوگرنی آ پہنچی اس کے جسم سے خون کے فوارے اُبل رہے تھے آنکھیں باہر کو نکلائیں تھیں کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ گر کر مر گئی جادوگرنی کے مرتے ہی سارا تلسم ختم ہو گیا ناغ اب اس گار میں کھڑا تھا جہاں سے روانہ ہوا تھا ماریہ کا بت غائب ہو چکا تھا اور کالی بلی مری پڑی تھی ناغ کو ماریہ کے خوشبو آ رہی تھی وہ سمجھ گیا کہ ماریہ کی روح واپس اس کے جسم میں پہنچ چکی ہے اور ماریہ اپنی گعبی حالت میں آ گئی ہے ناغ نے کہا ماریہ بہن تم ٹھیک تو ہو نا ماریہ نے کہا ہاں ناغ بھائی خدا کا لاکھلاک احسان ہے کہ اس نے تمہیں میری مدد کے لیے بھیج دیا اوف خدایا کس طرح بھیانک جادوگرنی نے مجھے بلی بنا دیا تھا شکر ہے تم بھی نئی زندگی پا گئی میں تو تمہیں دیکھنے کو ترس گئی تھی ارے امبر بھائی کہاں ہے ناغ نے کہا امبر کا تو مجھے علم نہیں چلو اب تم مل گئی ہو دونوں مل کر امبر کو ڈھونڈے نکالیں گے اس کے بعد ناغ نے ماریہ کو اپنی ساری کہانی سنائی اور ماریہ نے اسے بتایا کہ سامنی جادوگر کے جادو سے اس کی ساری خفیہ طاقتیں چھین لی گئی ہیں اب وہ نہ تو شوا بن کر دیوار سے گزر سکتی ہے نہ کئی دن تک بھوکی پیاسی رہ سکتی ہے اور نہ ہی ہوا میں اڑ سکتی ہے ناغ نے کہا اس سامنی جادوگر کے بچے سے بھی نبٹنا ہی پڑے گا دونوں گار سے نکل آئے گار کے باہر ناغ کا گھوڑا بندہ ہوا تھا ناغ اور ماریہ گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کی طرف چل دئیے سورج تلو ہو چکا تھا جنگل خوب گھنا تھا درختوں کی شاکیں ایک دوسرے سے گتھی ہوئی تھی اور یوں ایک چھتسی بن گئی تھی زمین نرم اور گیلی تھی گھوڑا دھڑاتے وہ جنگل سے نکل آئے اور شہر کی طرف اروانہ ہو گئے شہر میں خوب رونک تھی ناغ نے ایک سرائے میں قیام کیا یہ دو منزلہ سرائی تھی جس کے کمرے بڑے اور آرام دے تھے کمرے میں ایک بستر لگا ہوا تھا ناغ نے کہا ماریہ بہن تم بستر پر سو جائے کرنا میں زمین پر پڑا رہوں گا ماریہ نے کہا سونے کی بات بات میں کرنا پہلے کھانا تو منگواؤ بھوک کے مارے جان نکلی جا رہی ہے ناغ نے ملازم کو بلا کر دو آدمیوں کا کھانا لانے کا حکم دیا ملازم کھانا لے آیا ماریہ اور ناغ نے خوب سیر ہو کر کھایا پھر ناغ بولا ماریہ بہن تم آرام کرو میں ذرا شہر کی سیر کر کے آتا ہوں ناغ چلا گیا اور ماریہ بستر پر لیٹ گئی امبر قبرستان سے نکل کر شہر کی طرف آ رہا تھا تھنڈی ہوا چل رہی تھی راستے میں ایک پرانے گرجے کا کھنڈر تھا گرجے کے منار ٹوٹ چکے تھے دیواروں میں جا بجا تراریں پڑی ہوئی تھی امبر نے سوچا اب کہاں سرائے میں جاؤں گا یہاں اس ٹوٹے گرجے میں آرام کرنا چاہیے یہ سوچ کر امبر گرجے کی طرف پڑھا ہر طرف بھیانک سرناٹا چھایا ہوا تھا جھاڑیاں اور عجیب عجیب شکلوں کے خدروں پودے اگے ہوئے تھے تیز ہوا سے یہ پودے لہرا رہے تھے اور چاندری میں ان کے لہراتے سائے بڑا حیبتناک منظر پیش کر رہے تھے امبر گرجے میں آ گیا اور جگہ صاف کر کے لیٹ گیا تھنڈی اور تیز ہوا سے جلد ہی وہ انگنے لگا اور سو گیا یہ ویران گرجہ دو خونی امریکن تھگوں کا ٹھکانہ تھا وہ دن بھر وارداتیں کرتی اور رات کو گرجے میں آ کر اپنا مال چھپا دیتی اس رات بھی دونوں تھگ واپس آئے تو انہوں نے امبر کو سوتے پایا تھگ تو خوش ہو گئے کہ ایک شکار کابو آ گیا ہے ایک تھگ نے کہا ریچرڈ یہ ضرور کوئی مسافر ہے اس کے پاس مال ہوگا اسے ٹھکانے لگا دو ریچرڈ نے کہکہ لگا کر جیب سے کالا رومال لکا لیا یہ خونی رومال ریچرڈ کا سب سے بڑا ہتھیار تھا وہ رومال اپنے شکار کی گردن میں ڈال کر اس طریقے سے جھٹکا دیتا کہ شکار کی گردن ٹوٹ جاتی ریچرڈ نے رومال سوئے پڑے امبر کے گلے میں ڈال دیا اور جھٹکا دیا امبر کی آنکھ کھل گئی اس نے دیکھا کہ دو امریکن اس کے سر پر کھڑی ہیں وہ سمجھ گیا کہ یہ اسے مارنا چاہتی ہیں امبر نے جان بوجھ کر اس طرح ہاتھ پاں مارے گویا مر رہا ہے پھر اس نے جسم ڈھیلا چھوڑ دیا امریکن ریچرڈ نے اس کے گلے سے رومال نکالیا اور بولا یہ تو چند ہی جھٹکوں میں چل بسا ہے اس کی تلاشی لے کر سارا مال نکال لو پہلے تھگ نے امبر کی جیبنٹ ٹولنا شروع کر دی یکا یک امبر نے آنکھیں کھول کر آہستہ سے کہا جانے دے یار کیوں مردے کی بے حرومتی کرتا ہے آرام سے مردے بھی نہیں دیتی ہو تھگ کے مو سے تو چیخ نکل گئی امبر نے دوبارہ آنکھیں بند کر کے سانس روک لیا تھا دوسرے امریکن تھاگ نے چیخ سنی تو گھبرا کر کہا ارے کیا ہوا چیخ کیوں ماری تھی تم نے امریکن تھاگ نے لڑتے ہوئے امبر کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور بڑی مشکل سے کہا ریچرڈ وہ مرا نہیں ہے زندہ ہے اس نے ابھی مجھ سے بات کی تھی زندہ ہے ریچرڈ تھاگ نے حیرت سے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے یہ کہہ کر ریچرڈ آگے آیا اس نے امبر کے سینے پر سا رکھا مگر دل دھڑکنے کی آواز نہ سنائی دی امبر نے تو سانس روک رکھا تھا ریچرڈ نے کہہ کہا لگا کر کہا یہ تو ایک دم مرا پڑا ہے ارے تمہیں وہم ہوا ہوگا اس کی جیب سے رقم نکال کر تیہ کھانے میں آ جانا ریچرڈ گرجے کے اندر بنے خفیہ تیہ کھانے میں چلا گیا امریکن تھاگ پہلے تو ڈرتا رہا پھر سوچا میرا وہم ہوگا بھلا لاش کس طرح بول سکتی ہے اور امبر کی جیب سے سونے کے سکے نکالنے لگا امبر نے جھٹ آنکھیں کھول کر اسے گھورتے ہوئے کہا یار تم پیچھا نہیں چھوڑتے لاش کا احترام کرنا نہیں سیکھا میں بڑا کنجوس آدمی تھا مرنے کے بعد بھی جب تم میری جیب میں ہاتھ رالتے ہو تو میں زندہ ہو جاتا ہوں ہاتھ نکالو ابھی مر جاؤں گا امریکن تھاگ کا جسم خزان رسیدہ پتے کی طرح کام پر رہا تھا ریچرڈ نے غصے سے کہا یہ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے احمق کی اولاد وہ کس طرح زندہ ہو سکتے ہیں آؤ ذرا مجھے دکھاؤ دونوں تھگ اوپر آ گئے امریکن اسی طرح آنکھیں بند کیے پڑا تھا تھگ نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ حلق میں پھنس گئی اب ریچرڈ آگے بڑھا کہ امریکن کی جیب سے سکے نکال لے ریچرڈ نے اس کی جیب سے سونے کے سکے نکال لے اور کہہ کہا مار کر بولا واہ یہ مسافر تو خاصا مالدار نکلا آج بڑی مبارک رات ہے بڑا مال ہاتھ آیا ہے اسی وقت امریکنے آنکھیں کھولیں اور اٹھتا ہوا بولا لاش کا مال چراتے ہو شرم نہیں آتی تمہیں لاؤ میرے سکے واپس کرو ریچرڈ کا تو موں کھل گیا دوسرے تھگ نے بھاگنا چاہا مگر ٹانگوں نے جواب دے دیا ریچرڈ نے کامتی آواز میں کہا تم زندہ ہو امبر نے ہنسکر کہا میں تمہارا خون پینے کے لئے زندہ ہوا ہوں ریچرڈ نے بھاگنا چاہا مگر امبر نے کابو کر لیا اس کے سر پر ایسا مکہ مارا کہ وہ خربوزے کی طرح ٹکڑوں میں بٹ گیا دوسرے تھگ نے اپنے ساتھی کا یہ حال دیکھا تو اس کا رنگ سفید پڑ گیا وہ ہاتھ جوڑ کر بولا مجھے مت مارنا تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واسطہ امبر کے اٹھتے قدم رک گئی اس نے کہا میں مسلمان ہوں اور مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا احترام کرتی ہیں عیسائی مذہب بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ گناہوں کو دل میں جگہ نہ دو تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واسطہ دیا ہے وہ اللہ کے نبی تھے مسلمان ان سے محبت کرتا ہے اور عقیدت رکھتا ہے میں تمہیں معاف کرتا ہوں مگر تم یہ وعدہ کرو کہ آئندہ غلط کام نہیں کروگی اور سیدھی راہ پر چلوگی نیک اور اچھے انسان کا بڑا رتبہ ہوتا ہے تھگ نے سر جھکا کر کہا مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں خداون انہیں معاف کرے آئندہ میں کبھی کوئی برا کام نہیں کروں گا برے کام کا برا انجام ہوتا ہے تھگ چلا گیا امبر بھی گرجے سے نکل آیا اور کچھی سڑک پر شہر کی طرف روانہ ہو گیا دور تک پور ہال سنناٹا پھیلا ہوا تھا امبر چلا جا رہا تھا کہ اسے پیچھے سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی امبر نے مڑ کر دیکھا چاندنی رات میں کچھی سڑک پر ایک بگی چلی آ رہی تھی جسے دو شاندار کالے گھوڑے کھینچ رہے تھی اس کے بعد کیا ہوا امبر کے ساتھ کیا حالات بھیش آئے نہ کے ساتھ کیا واقعات بھیش آئے کیا ماریہ کو اپنی خفیہ طاقتیں واپس مل سکیں یہ سب کچھ جانئے اس نوول کی اگلی قسط میں